سلو وہ تھی کہ تاو نشینت آتش پیکاروں کی پوچھتے پازت برسر اتا دو نگیں فتنے کی آپ کو اسلام سے مٹانے کے لیے تھوکر مار دی حسن ابن علی نے سلو کے معنی یہ تھے کہ حسن بتلا رہے تھے کہ محمد عربی اختیارات کلی کے باوجود مظہر تام میں الہی ہونے کے باوجود سلح حدیبیہ پر مجبور ہے حسن ابن علی بتلا رہے تھے کہ تم نے ابھی نانا کو نہیں پہچانا اور اگر اس سلو میں کسی کو شک ہے تو آج بھی شک رہے گا چنانچہ حسن ابن علی نے سلح کی راہ پر کربلا کو لاکے ڈالیا دونوں امام ہیں دونوں معصوم ہیں دونوں دور تک دیکھ رہے ہیں دور تک دیکھ رہے ہیں اور زمانے کے لا متنہی سلسلے پر نظر ہے حسن چاہتے کہ ابھی لڑائی نہ ہو اگر یہ لڑائی ہوئی تو پھر کوئی بھی نہ بچے گا کوئی بھی نہ بچے گا اور پھر جس امر اہم کے لیے قیام کرنا ہے وہاں لشکر نہ ملے گا حسین کو لشکر نہ ملے گا تاکیہ اور سلح کی اس بنا پر جنگ کی وہ بنا قائم ہے جس کو جہاد حقیقی کرتے ہیں جس کو جہاد حقیقی کرتے ہیں معصوم کی جنگ جہاد ہے حسن ابن علی سے حسین ابن علی تک تقریباً اس سلحوں سے لے کے اس جہاد تک بیز برس کا فاصلہ ہے ابباس دس یا گیارہ سال کے ہیں سلح حسن کے موقع ابباس بتیز برس کے ہوں گے کربلا میں کربلا میں بتیز برس کے ہوں گے علی اکبر اٹھارہ سال کے ہوں گے اولو محمد نو دس برس کے ہوں گے خاسم ابن حسن کا سلح تیرہ برس کا ہے بنی حاشم سب کے سب حسین کے گھر دھو ایک عجب نقشہ ہے شہدہ کربلا کا میں نے کل کہا تھا پنجتن پاک کی نمائندگی ہو رہی تھی کربلا ہوں پنجتن پاک کی نمائندگی ہو رہی تھی کربلا ہوں مگر سب سے زیادہ جس پہ نظر ہے سارے لشکر کی انسار کی نظر ہے تو ابباس پہ عیزہ کی نظر ہے تو ابباس پہ علی اکبر دیکھتے ہیں اپنے چچا کو خاسم دیکھتے ہیں اپنے امو یا محترم کو حسین دیکھتے ہیں اپنے بھائی کو زینب پکارتی ہیں ابباس ادھر آؤ سکینہ کہتی ہیں چچا جان ادھر آئیے ہر ایک کے لئے مہور نظر ابباس ہیں پورے قابلے میں سب کی نگاہ ایک پر ہے اس لئے ابباس کو کیا کہتے ہیں کمر بنی حاشن ابباس بنی حاشن کا چاند بنی حاشن کا چاند تو میں نے کہا آیت کی تفسیر حقیقی سنو وہ یہ ہے کہ جب ابباس رخصت لینے لگے تو بے اختیار امام کی زبان پہ یہ آئیت آئی میں نے بار بار کہا ہے کہ ہر شہید کے وقت امام نے ایک آئیت پڑھی ہے علی اکبر جا رہے تھے تو علی اکبر کے جاتے ہوئے جو آئیت حسین نے پڑھی ابباس کی رخصت کے وقت یہ آئیت پڑھا ابباس کی لاش کے بھی یہی آئیت پڑھا مردانِ خدا میں ایسے سچے بھی ہیں جو اپنے عہد کی وفا میں اپنی زندگی کو ختم کر دیں مِنَ الْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا آَحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ سے جو وعدہ کی آدھا اس کو پورا کر دیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ مر چکے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی طرف اشارہ کیا یہ آئیت اب الفضل کے لئے پڑھی گئی ہے آپ نے دیکھا رجال میں وہ جنہوں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا ابباس کی وفا تو مشہور ہے ابباس سے اتفاق سے کئی چیزیں مشہور ہیں کئی چیزیں منصوب ہیں ابباس کی وفا مشکِ ابباس یا مشکِ سکینہ ابباس کا عالم پردہ داریِ حرام سقائیِ اہلِ بید حفاظتِ حسین علمداریِ لشکر کتنی چیزیں کتنی چیزیں شہزادے سے منصوب ہیں بہرحال چونکہ یہ ہماری زندگی کا قلاصہ ہے اس لئے یہ آخری جملے سن لو ہم سب ہم سب اپنی حیرانی میں اپنی تنہائی میں معلوم نہیں کیوں ہم فلسفہ نہیں بیان کر سکیں گے مگر معلوم نہیں کیوں جب کبھی پریشان ہوتے ہیں ہمارے بچے بڑے اوڑے عورتیں سب کے سب عباس 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 سب کے وردے زبان ہیں عباس سب کے وردے زبان ہیں اور آٹھویں محرم عباس کے نام سے وابستہ ہے پانی لانے کے لئے جا رہے ہیں عباس عباس سکینہ کے لئے پانی لانے جا رہے ہیں تو کل میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کسی مقام پر کہ حسین نے جیسے ہی عباس تو قیمے سے نکلتے دیکھا سکینہ گود میں ہے عباس کے ایک مشک ہاتھ میں ہے تو پکار کے کہا عباس میں سمجھ گیا عباس میں سمجھ گیا تم اپنے سفارشی کو لے کے آ رہے ہو یہ کہہ کہ سکینہ کو گود میں لیا کہا سکینہ جانتی بھی ہو کیا کرتی ہو بیٹی سکینہ بہت یاد کرو گی چچا کو سکینہ چچا کو کھو کے پچتا ہوگی سکینہ حیران ہے کہ بابا کیا کہتے ہیں کچھ نہیں کہا چھپ ہو گئیں گوٹ سے اتر گئیں بارحال مجھے صرف دو جملے اور کہنے ہیں شہزادی زینب نے عجیب انداز میں عباس کو خدا حافظ کہا اور کہا اچھا عباس جاؤ اچھا عباس جاؤ اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب در بہ در کھرے گی اب مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کے بازوں میں رسی بنے گی اب بات جاؤ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ آخری جملہ تقریر کا حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ صبح سے علی اکبر شہید ہوئے قاسم شہید ہوئے عون محمد شہید ہوئے مگر بی بیاں قیمے سے باہر نہیں نکلی مگر جب ابتاس علم لے کے نکلے ایک مرتبہ بردے خیموں سے اُٹھ گئے بی بیاں ابتاس ابتاس کہتے ہوئے باہر حیات عقلی یہ ہے کہ یہ ساتھ ہیں یہ باقی ہیں یہ قیامت تک باقی رہیں اور قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں قرآن ان کے ساتھ ساتھ ہے گفتگو ختم ہو رہی ہے یہی وہ قافلہ ہے جس کو آپ رسول کے ساتھ ہر مقام پر دیکھیں گے اور یہی ایک قافل ہے اسی ایک قافل ہے اپنے وہ نقوش چھوڑے اپنے وہ نشان قدم چھوڑے کہ جن نقوش کو دیکھ کر جن نشان ہائے پاہائے اقدس کو دیکھ کر آج دل میں ایمان اور زیادہ جلا پاتا ہے اللہ یہی وہ گھرانہ ہے جو فراد کے کنارے اترا ہے یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس کو جہاد کی قوتیں آتا ہیں یہی وہ گھرانہ ہے جو عیسار کا درس دیتا ہے یہی وہ گھرانہ ہے جو صبر کی قوتوں کو منواتا ہے اپنی صبر کی طاقت کو منواتا ہے اور اسے گھرانے میں ان کے نام کے پاہی رکھنے والے آج بھی ہیں آج بھی ہیں آج بھی فراد کے کنارے کوئی علم بلند ہے آج بھی فراد کے کنارے کوئی علم بلند ہے اور وہیں سے آواز آ رہی ہے میرے بابا کا علم ہے میرے بابا کا علم ہے محرم کی پانچویں شب سلسلہ کلام تو کہیں اور لیے جا رہا تھا مگر جب اس منزل پر پہنچ گئے تو یہی دو چار باتیں سن لو جنا کے سیدہ کی رہلت کے بہت دنوں بعد عقیل کو بلا کے کہا عقیل کسی بہاتر اور شجاع قبیلے سے ایک عورت کو دھونڈو کہ میں اس سے عقد کروں اور اس کے بطن سے وہ بیٹا پیدا ہو جو میرے بچے کی مدد کر بنی کلاب کے قبیلے سے ام البنین آئیں دلہن بن کے آئیں ماں نے دیکھا کہ گھر میں جیسے ہی وہ پہنچیں حسن حسین تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تو دوڑ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادو ماں بننے کے لئے نہیں کنیز بننے کے لئے آئیں آپ اٹھے نہیں اور یہ کہہ کے بچوں کو بٹھایا سبقے ہوئیں اور اس کے بعد اللہ نے ام البنین کو بیٹا دیا علی مسجد میں تھے کہ کسی نے اطلاع دی بیٹا مبارک تو پلٹ کے کہا حسین جاؤ حسین جاؤ بھائی کو دیکھو حسین آئے پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ابباس حسین کی گود میں آئے تو حسین نے بازو کو پیار کر کے کہا کہ آپ بھرے بھرے بازو ہیں ایسے میں ایسے میں علی آئے علی آئے اور علی نے آکے کہا کیوں حسین بھائی کو دیکھا کہاں بابا دیکھا کہا حسین بھائی کا نام کیا رکھا تو بے اختیار کا ابباس ابباس یعنی جب پیدا ہوئے تھے ابباس تو پہلی مرتبہ حسین نے کہا ابباس تو علی نے کہا بیٹا یہ نام کیوں پسند آیا تو کہاں بابا ابباس کے معنی ہے بپرا ہوا شیر ابباس بپرا ہوا شیر میرے بھائی کا نام ہے ابباس اب اس دن سے ابباس اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاتے سات 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 کبھی حسین کی گود میں کبھی حسین کے ساتھ اللہ کس شان سے پہلے ہیں انیس رمضان قتم ہوئی بیس کا دن قتم ہوا اکیس میں رمضان کی رات آئی چالیس میں ہجری علی کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں ایک مرتبہ کہا اب مجھے آرام کرنے دو میں نے وسیجتوں کو ختم کر دیا تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو کھول کے کہا کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے لوگوں نے کہا مولا ام البنین رو رہی ہے مادر ابباس رو رہی ہے تو بلا کے کہا کیوں بنین کیوں روتی ہے عرض کیا مولا کچھ دیر پہلے آپ نے وسیجت کی اور ایک ایک بچے کا ہاتھ آپ نے حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا مولا کہ میرا بچہ اس قابل نہ تھا کہ اس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا جاتا بس اتنا زنہ تھا کہنے لگے بنین اسی بات پہ رو رہی ہو آوازی بلاو حسین حسین آئے تو ابباس کو بلا کے ابباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا ابباس یہ بھائی نہیں آقا ہے اور حسین سے کہا بھائی نہیں غلام ہے یہ راج بھی گزری محرم کی نمی تاریخ آئی شبِ آشور آئی حسین نے خدبہ دیا اور دیکھے کہا چلے جاؤ کل اس کو اس قوم کو میرے سر سے کہا میں چلے جاؤ لوگ جوگ جوگ جانے لگے جب ایک مرتبہ سب چلے گئے تو ایک مرتبہ دیکھ کے کہا ابباس اگر تم بھی جا سکتے اگر تم بھی جا سکتے تو نبی زادیوں کے سر سے چادر نہ چھلتی ابباس جاؤ بچوں کا ہاتھ تام کے جاؤ اتنا سننا تھا کہ ابباس کھڑے ہو گئے سیدھے ایک طرف چلے دوڑ کے حسین نے واہیں گلے میں ڈال دی کہ ابباس کہاں کا ارادہ ہے کہ آقا سیدھے نجف جاؤں گا اور جا کے کہوں گا بابا اس دن کے لیے میرا ہاتھ دیا تھا ممکن ہے کوئی زمانہ ہوگا جہاں تصوف شرع محمدی پر عمل کا نام ہوگا ممکن ہے کہ کوئی زمانہ ہوگا کہ جبکہ پیغمبر اسلام کے احکام پر صوفی عمل کرتے ہوں گے کیا وہی زمانہ آج ہے کیا وہی زمانہ آج ہے اقبال کا ایک ہی مصرہ یاد رکھنے کی بوحیل کیجئے رہا صوفی گئی روشن زمیری نمومن ہے نمومن کی امیری رہا صوفی گئی روشن زمیری میں منکر نہیں ہوں بزرگوں کی بزرگی کا اگر میں بزرگوں کی بزرگی کا منکر ہو جاؤں تو پھر مجھے دنیا کیوں الزام دے افراد پرستی کا شخص پرستی کا الزام مجھے کیوں دے ارے جو جہاں بلندیوں کا نظر آئے میں سمجھتا ہوں اسی کے نقش قدم پہ چل کے انسان پہنچے تو اتنے افراد حکومتوں کے بعد ملے اتنے افراد ملے میں نے چھے سو ایک سٹھ جری تک تاریخ کو پہنچا دیا تھا مولانا رہوں چھے سو ایک سٹھ اور یہ پورا سلسلہ میں نے اسی لئے پیش کیا تھا کہ آج بھی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کتابوں کے لکھنے والے کم از کم انہیں سے اپنی محبت کی وابستگی کا اعلان کریں انہیں سے موتت کا اعلان کریں کہ بھئی ہم تو ان کے ہیں ہم تو ان کے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان کو کسی سے بھی کوئی لگاہ نہیں ارے خود اپنے بزرگوں سے محبت نہیں دیکھئے صاف بات اپنے بزرگوں سے محبت نہیں تو ایسی منزل پر آخر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایک عالم ہو کہ جس عالم تنہائی میں انسان کسی کو اپنا رہبر اپنا حادی اور اپنا مرشد راہ سمجھے اور ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے وہ ساتھ ساتھ دعا گئے اہدنا سراؤت المستقیم سراؤت اللذین ان عمد علیہم پروردگاہ سیدھا راستہ دکھلا ان لوگوں کا داستہ جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے نعمت لذت نہیں ہے نعمت ملوکیت نہیں ہے نعمت شاہی نہیں ہے نعمت شہن شاہی نہیں ہے نعمت با اسطلاح قرآن کچھ اور ہے کچھ اور ہے جب اس مندل پر پہنچے تو تفسیر صدیقی جو کراچی سے لکھی جا رہی ہے انہوں نے کہا مسلمانوں اب تو سمجھ لو اللہ سے نعمت والے بندے کون کون ہے یاد رکھو انبیاء انبیاء میں وہ سب جو گزرے اور پیغمبر صدیقین ظاہر ہے کہ قلافت کی پہلی مندل پر جو بزرگاہ ہے وہ صدیقین ہے اس کے بعد شہداء شہداء میں وہ تینوں خلفاء جو بعد میں شہید ہوئے اور اس کے بعد صالحین صالحین میں ہمارے علماء مراد ہیں تو یہی معنی یہی مفہوم یہی مطلب پیش میں ذر رکھیے پھر انہیں سے محبت کیجئے انہیں سے محبت کیجئے انہیں کی مودت کو واجب کر لیجئے مگر یہ سب رسم ہے یہ سب لکھنے کی حد تک ہے کوئی بات دل میں اترتی ہوئی نہیں معلوم ہوتی میں کہا تک درس کروں اور کس طرح سے درس کروں دل یہی چاہتا ہے کہ ملت مسلمہ ایک مرتبہ پھر متحد ہو جائے ملت مسلمہ علوم کی ترقی کے زمانے میں اور اس محبوب صدر کے زمانے میں جب اجتحاد کے لیے آگے باوہی ہے تو کم از کم عدب میں تقسیم نہ کرے عدب میں فرقہ واری تقسیم نہ ہو تاریخ میں فرقہ واری تقسیم نہ ہو کم از کم ان کتابوں میں فرقہ کا نام نہ آئے کہ جن کتابوں کا تعلق انگلیزی فارسی یا کسی اور زمان کے عدب سے ہو اب رہ گیا دینیات کا مسئلہ تو دینیات کے مسئلے میں یہی ایک صورت ہے کہ دیکھو ہمارے سنی بھائیوں کو محروم نہ کرو دیکھو ہماری رواداری میں یعنی ہمارا دل خوش کرنے کے لیے ان بچوں کو آپ دینیات پانا چھو ہیں ان بچوں کو آپ مسائل نہیں بتلا رہے ہیں جن کے لیے کوئی امکان مسائل بتلانے کا نہیں ہے جن کو کئی سے کوئی نہیں بتلائے گا کہ مسائل فقی کیا ہے آپ نے یہ کیا رضب کر دیا اتحاد کی فکر میں آپ نے کہا ایسے مسائل لے لیں گے کہ جہاں ہم دینیات کو کومن کر لیں گے نتیجہ یہی ہوگا کہ فقی مسائل کو آپ چھوڑ دیں گے قرآن کی چند آیتیں ہوں گی کچھ تفسیریں ہوں گی اور کچھ توحید پہ گفتگو کچھ عدل پہ گفتگو اور کچھ احسان پہ گفتگو عدل بمانہ احسان و عدل بھئی یادہ کیے وہ خدا کے صفات کی بات نہیں ہے اس لیے کہ ہم وہاں سے تو بہت دور ہیں نا تو اس طرح سے نیکی کی گفتگو مابات کی اطاعت یہ مضامین اخلاقیات کے مضامین ہیں دینیات کے مضامین نہیں ہیں آپ ان کو دینیات میں شامل کر کے کوس میں داقل کر کے رواداری کا ثبوت دے رہے ہیں یہ غلط ہے عزیزو یہ غلط ہے بلکل کھلے دل سے آپ یہ کہیں کہ آج سے ہم آج سے ہم مسلمانان پاکستان کو فقہ حنفی پڑھائیں گے بچوں پڑھو ہمارے بچوں پڑھو سمجھو فقہ حنفی کیا ہے تاکہ پرچہ لکھتے وقت تم یہ لکھ سکو فقہ حنفی یہ ہے فقہ حنفی یہ ہے مگر دیکھو یہ عادت کچھ دنوں سے بری ہوتی جا رہی ہے کہ تم کہو مفکرین کچھ کہیں افکار باہر سے لو اور اس پہ لگاؤ قرآن کی محر یہ کچھ دنوں سے یہ عادت ہو رہی ہے یہ بری بات ہے فقہ حنفی ہے تو فقہ حنفی ہی ہے فقہ حنفی پر اسلامی دینیات کی محر نہ لگاؤ فقہ حنفی پڑھاؤ جورت سے پڑھاؤ جورت سے پڑھاؤ اگر جو نہیں پڑھے گا اس کو فیل کر دیں یہ پرچہ لازمی ہوگا منظور ہم چاہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی پڑھیں اس سے بڑھ کر کہ آپ سمجھیں میں تقیہ کر رہو ممبر پہ خدا کے لئے مجھ کو سمجھنے کی کوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی پڑھیں ہمارے بچوں میں پڑھاؤ مگر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہی تمہاری فقہ ہے ہمارے بچے بڑے سیانے ہیں اور تیز بچے ہیں ذرا سی بات ادھر کی ادھر ہو جائے تو وہ فوراں گھمرا کے اپنے بزرگوں کے پاس آتے ہیں کیا واقعی یہ ہماری دینیات ہے تو اس وقت جو سبکی آپ کو ہوتی ہے نا وہ ہم سے دیکھی نہیں جائے ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے کہ یہ آپ نے کیا غلطی کی اس لئے ایک حل تو یہ ہے ایک حل تو یہ ہے کہ ملد اسلامیہ کے لئے ایک مستقل طور پر جیسا کہ علماء اسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہنفی اسٹیٹ ڈکلیر کیا ہے ہنفی اسٹیٹ ڈکلیر کیا جائے منظور اس میں ہنفی دینیات پڑھائی جائے منظور لیکن اسلام 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 کے نام سے کہاں تک خود آپ فریب کھاتے جائیں گے خود آپ کہاں تک فریب کھاتے جائیں گے اس لئے کہ اسلام بہت بلند ہے بہت بلند ہے جب اسلام کی حقیقتیں واضح ہوں گی تو دنیا کی نگاہوں سے بڑی بڑی ہستیاں گر جائیں گے بڑی بڑی ہستیاں گر جائیں گے اس لئے یہ چند نمور تھے قابل غور رہے گفتگو مسلسل کل کے لئے خدا کرے کہ مجھ میں اللہ اتنی توفیق دے دے کہ میں سلسلے کلام کو کل جاری رکھ سکوں اور اس طرح سے میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں آج آج کی مسروفیت آپ جانتے ہیں کل ہی سے مسروفیت بڑ گئی محرم کی آٹھمی داری ہے اور آٹھمی محرم کی شام ہے یعنی شب نہوم ہے شب نہوم ہے فقط کل کی ایک رات درمیان اور پھر ختم ہوا محرم ختم ہوا محرم اتنے میرے احباب آج مجھے سننے کے لئے آئے ہیں یہ سب کے سب شیعہ نہیں آئے ہیں اس میں صدحہ میرے وہ سننی بھائی ہیں کہ جو بہر نو اور بہر طریق یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی میرے افکار سے آشنا ہوتے رہیں ہم آہمگی کی ضرورت نہیں ان کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ یہ دس دین ہمارے دیئے بڑے اہم دن ہے بڑے اہم دن ہے ہم اگرچہ تاریخ کربلا کو عجیب طرح سے پڑھنے کے عادی ہیں اور اس لئے کہ سارے واقعات تو دسویں ہی کو ہوئے محرم کی مگر ایک دن میں ہم کس کس کا حال پڑھتے ہم کس کس کی شہادت پڑھتے اس واضح سے ہم نے بعض تاریخوں کو بعض شہیدوں کے لئے مقصوص کر لیا آٹمی تاریخ مقصوص ہے نائب علی کے لئے نشان علی کے لئے آٹمی تاریخ مقصوص ہے قوت بازوی غسین کے لئے آٹمی تاریخ مقصوص ہے سققائے سکینہ کے لئے یہ عجب نام ہو گیا یہ عجب نام ہو گیا پانی آیا نہیں اور سققا یہ عجب نام ہو گیا امیر الممنین وہ حد میں علم بردار لشکر تھے امیر الممنین خیضر میں علم بردار لشکر تھے امیر الممنین 63 برد کے سن میں صرفین میں لڑھ رہے تھے شاہ صاحب نے سوحان بیان کرتے ہیں کہ بلا کی گرمی تھی اور رات کا وقت تھا علی حملہ کرتے جا رہے تھے ایک طرف مالکِ اشتر حملہ کر رہے تھے دوسری طرف علی حملہ کر رہے تھے مالک کی نظر علی کے ہاتھ پر تھی علی کی تلوار چل رہی تھی یا ہو یا من ہو یا من لا ہو اللہ ہو کی آوازیں پلند تھیں تھوڑی تھوڑی دیر کو تلوار روکتے اور پیتے سواری پر غلام حاضر تھا وہ فوراں کوزے میں پانی پیش کرتا علی پانی پیتے اور پھر حملہ کرتے مالک کا تائج غزق کی گرمی تھی کہ میں نے دیکھا کہ علی مسلسل پانی پیتے جاتے تھے اور حملہ کرتے جاتے تھے آؤ علی اب اپنے افساس کو تو دیکھو آؤ علی اب اپنے افساس کو تو دیکھو یا علی آپ کے ذمہ فقط ایک ہی قدمت تھی رسول کی دی ہوئی علام علام اور آپ کے نورِ نظر کے پاس علم بھی ہے اور مشک بھی علم بھی ہے اور مشک بھی علم کو سمحا لیں کے مشک کو یا علی کس شان کا فرزند ہے آپ کا سمدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بے مسل سیکھوں میں ہزاروں میں ایک ہے عباس کیا کہنے عباس کے تربیت عباس کی اس طرح سے ہوئی دلِ علی نے یہ چاہا قلبِ مرتضبی نے یہ چاہا کہ آغاز ہی ایسا ہو کہ عباس سمجھ لیں اپنے مقام آغاز ہی ایسا ہو کہ عباس جان لیں کہ مقصدِ حیاءتِ عباس کیا ہے عباس ام البنین آئیں پہلی مرتبہ خانِ علی میں دلہن بن کے آئیں حضرتِ عباس کی والدہ کا نام ہے ام البنین بنی کلاب کے قبیلے کی عورت ہے جب پہلی مرتبہ دلہن ہو کر آئیں تو حسن و حسین اپنی ماں کو آتا ہوا دے یہ چاہا ہو کہ تعظیم کریں دور کے آگے بڑھیں اور کہ شہزادو ماں بننے کے لئے نہیں کنیز بننے کے لئے آئیں شہزادو یہ عزت کم ہے یہ عزت کم ہے جو مجھ کو مل رہی ہے شہزادو تعظیم کو نہ اٹھو فاطمہ کی آنکھ کے تاروں بیٹھو بیٹھو یعنی اندازہ یہ ہے کہ پچیس اور چھپیس برس کا سن ہے حسن و حسین کا شہزادو کو بٹھایا اور تین مرتبہ اطراف سرقے ہوئی اور تعظیم شہزادو اس گھر میں آئیں ہوں اس لئے کہ زندگی بھر کنیز رہوں گی میرے بچے غلام رہیں گے اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ نے ام البنین کو پہلا بیٹھاتا کیا امیر المومنین کو خبر دی گئی کہ یا علی فرزند پیدا ہوا تو کہنے لگے کہو حسین کہو حسین حسین ابن علی آئے بھائی کو گوج میں لیا اور ایک مرتبہ جب بچے کو دیکھا تو کہا دیکھئے عربی میں شیر کے لئے کونسا لفظ ہے کئی لفظ ہیں عربی میں شیر کے لئے مگر وہ شیر جو بپھرا ہوا وہ شیر جو غصے میں ہو اس کو کہتے ہیں عباس تو بچے کو گوج میں لے کے کہا ارے یہ عباس ہے ارے یہ عباس ہے بس اب جو حسین نے عباس بکارا تو پھر علی آئے ام البنیم نے کہا صاحبزادے نے نام دے دیا کچھا حسین کیا پکارتے ہو کہا بابا عباس عباس کا سچ کہا عباس ہے عباس ہے حسین کی گود میں پلے حسین کے ساتھ رہے جب باہر جاتے چھوٹا بچہ ہمیشہ پیچھے پیچھے عباس خدم خدم پر جو حسین کی بات عباس یہ کام کر دو عباس وہ کام کر دو عباس گھر میں جاؤ عباس ادھار آؤ اب عباس کا عالم یہ ہے کہ حسین کے چشموں عبروں کی گردش پہ نظر ہے کہ آقا کیا چاہتے ہیں اللہ نے ام البنین کو چار بیٹے دیے چار بیٹے دیے کہ بعد دیگر بیٹی نہیں اور جب بیٹا ہوا ام البنین یہی کرتی تھی خدا کرے یہ بھی غلامی میں آئے خدا کرے اس کی بھی غلامی قبول ہو شہزادی آپ کی دعائیں قبول ہو گئی آپ کی دعائیں قبول ہو گئی جب مدینے سے سواری آل محمد کی چلی تو حسین ابن علی نے کہا اممہ اس ضعیفی میں ایک بچے کو روک لیجئے تاکہ آپ کی خدمت کرے اممہ ایک بھائی کو یہاں چھوڑ دوں کہا نہیں میرے سرور و سردار نہیں میرے سارے بچے جہان ہیں حضور کے ساتھ جائیں گے اگر آقا کو کوئی وقت آ جائے تو کیا میں ہلزام لے لوں کہ میں نے بچے کو روک لیا تھا کیا بلند مرتبہ ہو رہت ہے امم البنین کیا کردار ہے امم البنین کا کیا شان امم البنین کی سواری تیار ہوئی ایک ایک بچے کو بلند آکے کا قبردار مو نہ موڑنا جنگ سے اور پھر حضرت عباس کے دو صاحبزادے ہیں خود حضرت عباس کے بڑے صاحبزادے کا نام محمد ہے دوسرے صاحبزادے کا نام فضل ہے جو چھٹا صاحبزادہ ہے وہ بہت کم سن ہے بہت کم سن ہے چھٹا پرس ہے یا ساتھ ماں پرس ہے دادی سے معنوس ہے وہ دادی کے پاس رہ گیا جانے والوں میں کون عباس ان کے تین بھائی عباس کا بیٹا ایسے میں جب سواریاں جا چکیں اور عباس جانے لگے تو پہلے دن میں کہہ چکا تھا کیا پری مطبع روک کے کہا عباس جاؤ صدھا رو عباس فاطمہ کی کمائی سے خوشیان عباس جاؤ میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں حسین کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں جاؤ تصویم حرم کو کربلا میں زہرہ کا گھر اجھو گیا بیس دن میں سرکاری طور پر اس کی اطلاع مدینہ پہنچائی گئی جیسے ہی یہ واقعات کی اطلاع کوفے پہنچی بارا محرم کو وہاں سے راست نقصار مدینہ بھیجیا گیا کہ جاؤ اطلاع دے دو کہ حسین قتل ہو گئے اور واقعات تفصیل سے لکھے والی مدینہ قت لے کے قبر رسول پہ پہنچا اور قبر پھٹھے کے لو محمد یہ بدر کا پجلا تاریخ اسلام ہم کے پوچھو تاریخ اسلام ہم سے پوچھو اللہ محمد یہ بدر کا پجلا اور اس کے بعد یہ پکارتا ہوا چلا کہ تفصیل سننا ہے تو آؤ مسجد جامع مدینہ میں مسجد بھری ہوئی تھی بھری ہوئی مسجد تھی ایل مدینہ سے والی مدینہ ممبر پہ گیا اور اس نے کہا کہ ہم منع کرتے تھے حسین ہم نے حسین جببہ اطلب کی تھے لیکن حسین نے نہیں مانا اور حسین خطل کر دیئے گئے ایک مرتبہ مسجد سے رونے کی آواز پہتے تھے رابی کہتا ہے کہ سب تو روتے رہے مگر ایک مرتبہ گوش ہے مسجد سے ایک بیوی بلند بالا سر سے لے کے پاؤں تک چادر کو ہوڑے مجمع کو چیرتے ہوئے ارے مجھے راستہ دو ارے مجھے راستہ دو ہٹاتے ہوئے ایک مرتبہ ممبر تک پہنچیں اور قطیب کے ڈیمن کو چھنجھوڑ کے کہا قطیب کیا میرا باز بھا گیا ارے مجھے راستہ دو نامانوس احباب پریشان دہو یہ ہمارے غم ہی کے دن ہے یہ ہمارے ماتم ہی کے دن ہے حسین قتل ہو گئے کہ میرا باس رکھا وہ گھبرا گیا اس جلال سے گھبرایا کہ آپ کون ہو کہ تجھے کیا کہا میں پوچھتی ہوں میرا باس کہا کہ شہزادی آپ کون ہے بی بی کہ میں میں باس کی ماں میں ناموں سے حلی ہوں میرے بچے گئے تھے کیا ہوا عرص کیا بی بی تفصیل یہ آئی ہے کہ سب سے پہلے عباس نے اپنے بیٹے محمد اپنے عباس کو بھیجا وہ نو پرس کا سل تھا ان بچے کی لاش خود حسین اٹھا لائے اس کے بعد بی بی عباس کے تینوں بھائی مارے گئے اس کے بعد بی بی عباس کو رخصت نہیں مل رہی تھی بہی مشکل سے عباس نے اجازت لی عباس نہر پر شانے کٹا کے سو گئے بس اتنا سننا تھا کہ مسجد سے مجمع کو چھیرتے ہوئے سریدہ جنت البقی میں فاطمہ کی خبر پہتا اور کو رکھے کٹا کے سا دی میرہ خبرچہ بے میرہ بے میرہ بے پچیتے ہیں موسیقی 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 گزشتہ یہاں کی تقریروں سے آج کی یہ تقریر بھی مسلسل ہے قبل اس کے کہ ہم اپنی تقریر کے اقتطامی حصے پر گطبو کریں اور موضوع پر کسی نتیجہ خیز بحث تک پہنچیں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میری طرف سے بھی بات اعلانات کی اصلاح ہو جائے جو نہائے ضروری ہیں میں نے اپنی علالت کے باوجود اس بات کو ضروری سمجھا تھا کہ ان مجلسوں میں کوئی وقفہ نہ ہو حالانکہ میرے معالج اس بات پر زور دیے جا رہے تھے کہ مجالس روک دی جائیں لیکن نہ میں نے آپ کو محسوس ہونے دیا اسی پٹیل پارک میں کہ مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے اور نہ میں نے یہ مناسب جانا کہ میرا سلسلہ تقاریخ خاردر یا ایرانیان میں بجز ایک دن کے رکھ جائے اس لیے اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ کر دوں کہ دس محرم کے بعد سے میری کوئی تقریر کہیں نہیں ہوگی جب تک کہ میری طرف سے خود اعلان نہ کیا جائے اس لیے ابھی میرے محترم دوز حضرت حیدری صاحب نے جو اعلان کیا وہ ان کو چونکہ اطلاع نہیں پہنچی تھی اس لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا نہ میں مرکزی امام بارگاہ میں تقریریں کر رہا ہوں گیارہ سے اور نہ میں اوقات کی مجلسیں پہ رہا ہوں پندرہ سے یہ پیش نظر رہے میں کچھ دنوں آرام کرنا چاہتا ہوں اور اگر اب بھی میں نے اپنے معالج احباب کی باتوں کو نہیں مانا تو پھر کبھی وہ میرا علاج نہیں کریں گے اور اس طرح سے وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں کہ مجلسوں کو بہر صورت روک دیا جائے دوسرا اعلان بہت ضروری اور وہ یہ ہے کہ محکم تعلیمات نے آج صبح مجھے اطلاع دی کہ امتحانات ملتوی کر دیے گئے اور خاص سرکولر کے ذریعے تمام مدارس کو اطلاع دی گئی کہ روز آشور کے فوراں بعد یعنی ہفتے کو جو امتحانات ہونے والے تھے ان کو روکنے کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے اور تمام مدارس کو اطلاع دی گئی ہے دوسرے جو اہم عامر قابل ذکر ہے وہ یہ کہ راول پنڈی سے ریڈیو پاکستان کے ڈیریکٹر جنرل نے آج صبح ٹیلی فون کر کے میری خیریت معلوم کی ظاہر ہے وہ شام غریبہ کی مجلس میں بڑے پریشان تھے شام غریبہ کی مجلس کے لیے کہ کیا ہوگا مگر جب میں نے کہا کہ میں دوسری بھی مجلسیں پاں رہا ہوں اسی سلسلے میں اس مجلس کے لیے بھی یقیناً کوشش کروں گا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے حضب منشاہ یہ ان کے الفاظ سے آپ کے حضب منشاہ ہم نے ہدایت کر دی ہے ریڈیو پاکستان کو کہ اقبال کے وہی اشعار پڑے جائیں گے جن کا تعلق صرف حسین ابن علی کی ذات عزیزانِ گرامی یہ توجہات حسینی ہیں اور میں ان توجہات کے لیے ظاہر ہے کہ جو بھی زندگی بھر کے لیے بکا ہوا ہوں اسی آستانے کا گدہ ہوں اسی آستانے سے نیاز مندی ہے اور بڑا بھروسہ ہے مجھ کو حسین ابن علی کی ذات پر اور انہی سے سب کچھ توقعات میری اور آپ کی وابستہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی کو دور کیا جائے آج صبح کوئی ایک ٹیلی فون آیا تھا کہ شاہ مہندرہ راولپنڈی پہنچ رہے ہیں میں نے کل جو اعلان کیا تھا اس پہ پھر غور کیجئے شاہ مہندرہ کا لانچ روز آشور کراچی میں تھا جس کو ملتوی کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ وہ کراچی بائیس کو آئیں یعنی روز آشور کے بعد آئیں یہ اعلان پیش نظر رہے اور اس کے لئے بھی ہم ممنون ہیں حکومت کے کہ ہمارے غموں علموں اندوہوں ماتم کا اس طبقے نے لحاظ کیا اور اس کے لئے ہم شکر گزار ہیں میں اپنے سلفلہ تقریر پر بہت جلدی سے پہنچنا چاہتا تھا اس لئے کہ میرے ہزاروں بھائی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں میرا دل ان کے لئے بے چائن ہے مگر میں کیا کروں کس طرح سے ان کو یہاں جگہ دی جائے یہاں بھی یہی حال ہے بہر طورت تھوڑی تھی دیر اور ایک مکمل اور جامع تقریر میں چاہتا ہوں جو نتیجہ خیز ہو میں چاہتا تھا کہ آج کی تقریر میں بعض اہم ترین باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن علم ہے قرآن علم ہے اس کا ایک ایک لف ایک ایک حرم ایک ایک آیت ایک ایک سورہ علوم کے دریاؤں کو اپنے سینے میں لئے ہوئے ہیں ظاہر ہے ظاہر ہے کہ کوئی نقشہ کوئی میک بغیر اسکیل کے سمجھ میں نہیں آتا کوئی نقشہ بغیر اسکیل کے سمجھ میں نہیں آتا جغرافیہ کے تمام طالبین جانتے ہیں کہ اوپر نقشہ تو دے دیا جاتا ہے نیچے اسکیل دیا جاتا ہے میزان دیا جاتا ہے کہ اس میزان سے اس نقشے کو پڑھو تاکہ معلوم ہو کہ کون سا ملک کس مقام پر ہے اگر وہ اسکیل سمجھ میں آ جائے تو چھوٹے سے چھوٹے نقشے میں تم کو اپنا گھر بھی نظر آئے گا کہ تمہارا گھر اس مقام پر کہاں واقع ہے بشرت ہے کہ وہ میزان سمجھ میں آئے اس لیے اس علم قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اس اسکیل کی بھی ضرورت ہے اس میزان کی بھی ضرورت ہے جو سقلائن میں سے ایک ہے اس لیے میں نے کل کی تقریر میں عرض کیا تھا کہ کیا ہوا کہ علماء اسلام تفسیر آل محمد سے غافل ہیں کیا بات ہے کہ علماء اسلام احکام آل محمد کو قبول نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے کہ اسلام کے مفکرین قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی ان تفسیروں کو نہیں دیکھتے کہ جو لسان حق سے نکلی ہوئی ہیں اور جن کو وحی ربانی کا مزاد جاننے والوں نے بیان کیا ہے افسوس اسی عمر کا ہے اور آج یہ زوال یہ پستی یہ ملت مسلمان کا ان بہت پیچھے چلے جانا اقوام آلم کی ترقیوں کے دور میں وقت اسی لئے ہے کہ انہوں نے من حیث الکل قرآن کے تفاصیر کا متعلیہ نہیں کیا اگر وہ متعلیہ کرتے تو علوم آل محمد کو آئین علوم قرآن پاتے اور اس طرح سے ان کو یہ اندازہ ہو جاتا کہ ہم جب اپنی تفسیروں میں کشاف کو دیکھتے ہیں رازی کو دیکھتے ہیں جلال الدین سیوتی کو دیکھتے ہیں بیضاوی کو دیکھتے ہیں تفسیروں میں وہ مختلف صحابہ اکرام سے قرآن مجید کے معنی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ کبھی سب مل کر بیٹھیں اور یہ دیکھیں علیکی ابنی طالب نے کیا کہا حسین ابنی علی نے کیا کہا حسین ابنی علی نے کیا کہا امام باقر نے کیا کہا امام جعفر صادق نے کیا کہا تو علم ہی کی قاطر تنقید کے لیے تقریز کے لیے تفسیرے کے لیے کرٹیسزم کے لیے اعتراض کے لیے ارے کسی صورت سے کے لیے تو آپ آل محمد کو دیکھنے کی کوشش کریں آل محمد کو پڑھنے کی کوشش کریں اعتراضات کیجئے مگر پڑھئے تنقید کیجئے مگر دیکھئے کہ کیا تفسیر ہے اگر انہی تفاصیر پر نظر جاتی تو یقینا وہ تمام علوم معلوم ہو جاتے اور ان تمام علوم کا پتہ چلتا ان تمام علوم کی بنیادیں سمجھ میں آتی کہ جس علوم کے لیے آج یہ تشنگی ہے یہ پریشانی ہے یہ بے مائیگی ہے یہ گدہ گری ہے ہم دوسروں کے آستانوں پر بھیگ مانتے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کو کچھ دیجئے حالانکہ تمام علوم کی بنیادیں اسی قرآن میں ہے اور ان بنیادوں پر آل محمد گرتبو کی ہے یہ گرتبو اس لیے ضروری ہے اختتام پر اختتام پر اس لیے ضروری ہے کہ یاد رکھئے آل محمد کا دیا ہوا علم یہ ہے قرآن کے مطالب جس کے آخری جملے ایک ایک بچے کو قوم کے یاد ہو ایک ضروری کا علم ہے ہر ضرور اس کی بارگاہ میں خود موجود ہے اس لیے اس کا علم حضوری ہے اختصابی نہیں ہے حضوری علم ہے اختصابی علم نہیں ہے اس لیے کہ کائنات اس کے سامنے ہے اور اس طرح سے ہے اس کا علم کہ تغیر معلوم سے متغیر نہیں ہوتا فناء معلوم سے فانی نہیں ہوتا تک تک سر معلوم سے اس میں کسرت نہیں پیدا ہوتی کوئی تغیر عین علم میں نہیں ہے اور اس علم کا اس علم کا ظاہری اثر ظاہری نتیجہ آپ عالم تقریم میں دیکھ رہے ہیں کمال علم کا مظہر یہ عالم تقریم ہے جیسا کہ میں نے پرسل تقریم میں عرش کیا یہ دشت جگل لائل نہار قمر شمس انجم یہ فاری کائنا اس میں ایک توافق داقلی ہے ایک کانسسٹنسی ہے آپ میں سب ملے جلے ہیں ایک تسلسل عالم تقریم کا تسلسل بکار رہا ہے کہ خالق ایک ہے عادل ہے علیم ہے عین علم ہے ہر ایک کی حقیقت کو جانتا ہے اس لئے جس کے لئے جو مقام صحیح ہے اس کو وہیں وضا کرتا ہے وہ عین علم ہے اس کے عین علم کا مظہر یہ عالم تقوین ہے عالم تقوین میں توافق داقلی ہے تیو علف حال یعنی موافقت ہے مخالفت نہیں تسلسل ہے کونسسٹنسی ہے کونٹینویٹی اور جیسے عالم تقوین میں توافق داقلی ہے اسی طرح سے عالم تشریعی میں توافق داقلی ہے یعنی نوح کی شریعت ابراہیم کی شریعت موسیٰ کی شریعت عیسیٰ کی شریعت مسلسل ہے جہاں جہاں کمی تھی اس کی تکمیل ہوتی گئی یہاں تک خاتم بولو نظام شمسی درہم اور برہم ہو جائے گا چان کو درمیان سے ہٹا دو زمین کی کشش قتم ہو جائے نظام شمسی میں سے کسی سیارے کو ہٹا دو یہ نظام شمسی اُلڑ جائے گا بلکل اسی طرح تشریعی میں اتنا تسلسل ہے کہ اگر کسی ایک حکم کو درمیان حمد کو حرام جانو اپنی فکر کو درمیان میں دقیل نہ کرو کہ یہاں تک تو پیغمبر کا حکم مانیں گے یہاں سے نہیں مانیں گے یہ حلال ہے اس کو حرام قرار دیتا ہوں اس سے سلسلہ تشریعی توڑ جاتا ہے عالم تکوین مسلسل عالم تشریعی مسلسل ہے تکوین میں انسان درجہ کمال پر ہے اس کو بھی محشر میں آنا ہے اور اسی حساب سے آنا ہے کہ تشریعی خاتم پر اس کا کیا عمل رہا اور شریعت خاتمی پر اس نے کیا کیا چنانچہ یہ دونوں پہنچیں گے محشر میں تو عزیز آن کرامی اس تشریعی کی توافق داقلی کو باقی رکھنے کے لیے اور پیغمبر کے احکام کے تسلسل کو قیام بخشنے کے لیے استواری عطا کرنے کے لیے پیغمبر کو ذمہ دار بنایا گیا پیغمبر کو ذمہ دار بنایا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کام تمہاری ذمہ داری کا ہے تو سنو لا تقلف الا نفس اپنے نفس کے سوا کسی کو تکلیف میں ممتلہ نہ کرنا یا تمہاری ذمہ داری ہے جنگ کرنا ہے تو تم کو کرنا گفتگو کرنی ہے تو تم کو کرنی ہے کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری ذمہ داری اور یہ کیوں حکم ہوا فقط اس لیے حکم ہوا کہ عرب قبائل کی بستی ہے کہ پیغمبر کے بعد ہر قبیلہ احسان جتانے لگے کہ ہم نے تو پیغمبر کی یہ مدد کی تھی ہم نے بدر میں یوں ساتھ دیا تھا ہم نے عہد میں یوں ساتھ دیا تھا ہم نے قیبر میں یوں ساتھ دیا تھا اس لیے پیغمبر نے مناسب جانا مناسب جانا کہ جب ضرورت طوی اور جنگ ہول ناک ہو جائے تو یہ امیر الممنین کا ارشاد ہے اس کو کبھی جنگ اپنی ہول ناکیوں پر اتراتی اور مخلوق مایوس ہو جاتی مایوس ہو جاتی قدم اہل بیتے ہی تو رسول اپنے اہل بیتے جنگ میں ڈال دیتے قدم اہل بیتے اپنے اہل بیتے کو رسول جنگ کی ہول ناکیوں میں ڈال دیتے وہ وقاب ہی میدان میں ڈال دے اپنے اصحاب کو بچا لیتے اصحاب کا اتنا احترام دا رسول کے نگ میں کہ اہل بیت میرے میدان میں جائے یہ اصحاب محفوظ رہے اس لیے کہ یہ تو خیر پاس عدد سے کچھ نہ کہیں گے ان کی نسلیں بعد میں کہیں گی کہ ہمارے دادا نہ ہوتے کوئی فران نہ ہوتا اب آپ نے دیکھا آج سوا آل محمد کے اور سوا سادات کے کسی کو یہ حق نہیں پہنچ تھا وہ یہ کہہ سکتے کہ ہمارے جد نہ ہوتے تو بدر کا کیا حال ہوتا ہمارے جد نہ ہوتے تو قیبر کا کیا حال ہوتا ہمارے جد نہ ہوتے تو قندق کا کیا حال ہوتا ان کے زمان کسی اور کو پیغمبر رہی ہاتھ نہیں دیا یاد رکھیں گے ہمیر لومنین کہتے ازا احمر البعث و اہجم الناس قدم اہل بائی و و و و اصحاب اصحاب کو آپ نے ہمیشہ بچایا ہمیشہ بچایا اور اہل بیت سے کہا تم آگے بر جاؤ یہاں تک کہ و قتلہ عبیدت ابن عبد المطلب سی یوم بدر بدر میں ان کے چتہ زاد بھائی قتل کر دیئے گئے عبیدت جو عبد المطلب کے پوتے تھے و قتلہ حمز ابن عبد المطلب اس کے بعد کہتے ہیں اور ہر لڑائی میں میری بھی یہ قائد تھی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں رسول کے سامنے مگر رسول دعا کرتے جاتے تھے کہ بروردگار بدر میں تو نے عبیدہ کو لے لیا موت میں جعفر کو لے لیا اس کی بہ حفاظت کر لے تو یہ پہلی منزل یعنی اس توافق داقلی شریعت کی حفاظت کے لیے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ اگر جنگ ہو تو نفس رسول جائے اگر سلو ہو تو نفس رسول آئے اگر برات کا سورہ جائے تو نفس رسول آئے اگر حجرت کی شب بستر پہ لیٹ نہ ہو تو نفس رسول سوا اپنے نفس کے کسی کو تکلیف نہ دو یہ قرآن مجید کی آیت ہے سوا اپنے نفس کے کسی کو تکلیف نہ دو اور اس کے بعد یہ دوانہ گزرا یہ دور گزرا اور رسول کی آنکھ ہے بند میں اور لوگ یہ کہنے لگے چھپ گئے پیچھے ہٹ گئے یا قیبر کی وہ لگائی یا اگدم خاموشی یا قندق کا وہ ہنگامہ کہ امر ابن عبدالد کے مقابل میں آ جاؤے اور قتل کر کے آئے ہزاروں کو بنائے اور مدینہ میں اس طرح سے چھپ ہو جائے کیا بات ہو گئی کیا بات ہو گئی امیل ممنین نے جواب دیا یہ جواب بھی آجاز رہے وَهُمْ يَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عَلَى فِي الْحَقِ اَنْتَاقُلْ اَوْ تُمْنَا حق تو یہی ہے کہ چھین لے چھین لے یا محروم ہو جائے اور اگر محروم ہو جاتا ہے تو پھر فَسْبِرْ مَغْمُومًا اَوْ مُتْ مُتْعَصِفَا پھر تو جیو جب تک جینا ہے غم کے عالم میں جیو اور مر جاؤ افسوس کرتے کرتے مر جاؤ حق کا نام نہ لو حق کو تو چھین لینا جائے عَلَى اِنَّ فِي الْحَقِ اَنْتَاقُلُ اَوْ تُمْنَا حق تو یہی ہے کہ تم چھین لیتے یا تم کو محروم کر دیا جاتا جب محروم کر دیا جاتا ہے تو فَسْبِرْ مَظْلُومًا اَوْ مُتْمُتْعَصِفَا تو صبر کر کے میں نے اطراب دیکھا فَنَذَرْتُ فَمَا رَئِتُ مُسَاعِدًا وَلَا زَابًا وَلَا نَاصِرًا إِلَّا أَهْلَ بَيْتِ فَزَلَنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَنِيَةِ میں نے ادھر ادھر دیکھا دیکھا کہ سوا زہرہ کے اور سوا زہرہ کے دو بچوں کے میرا کوئی مددگار نہیں یہ علی کا فیصلہ ہے دنیا اتنی بدل گئی تھی آپ سمجھ رہے جب اقتدار خوبہ پر آتا ہے تو کیا ہوتا یعنی بنی تیمو بنی عدی کے آگے بل جانے کے بعد بنی عمیہ نے دراز کیا تھا کہ علی حق تو نہیں چھین لیتے مگر علی جان رہے تھے کہ بنی عمیہ بھڑکانا تو چاہتے ہیں ابو سفیان بھڑکانا تو چاہتا ہے لیکن اگر تلوار کھینچنوں تو یہی بنی عمیہ بہدر کا بدلہ لے لیں گے یہی بنی عمیہ احد کا بدلہ لے لیں گے اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کا جملہ ہے یاد رکھو اور یہ مجلس کا خلاصہ ہے میں اپنی لڑائی کے لیے نہیں میں ان کی زندگی کے لیے ڈر گیا میں ان بچوں کی زندگی کے لیے ڈر گیا کہ میں ڈرتے ہوئے نکل جاؤں گا چھوٹے بچوں کو مات ڈالیں گے مقصد صرف یہی ہے کہ رسول کی نسل قتم ہو جائے رسول کی نسل قتم ہو جائے اور حسن حسین کے متعلق تاریخ لکھ دے گی علی سے جھگڑا ہوا باتے رسول بچے مر گئے ارے میں نے اس لیے صبر کیا کہ واری سے شریعہ بھیجائے خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے علی کو لڑتے لڑتے ادھر مسجد تک کھینچ لے جاتے تھوڑا تھا دروازہ تو جل ہی چکا تھا بڑی عجیب گفتگو ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے بچے قتل کر دیئے تھے تاریخ کا دھارہ بدل جاتا تاریخ کا دھارہ بدل جاتا اب کون ہوتا واری سے محمد بھئی سب کی نگاہوں میں تو حسن حسین کھل رہے تھے کسی اور بی بی کو اولاد نہیں تھی کسی بیٹی کا تو تذکرہ آیا مگر کسی بیٹی کو اولاد نہیں تھی اکیلی فاطمہ فاطمہ کے دو بچے علی لڑتے بچوں کو خطل کر دیتے یا ملو منیندہ جملہ ہے کہ میرے اہل بیت کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا اور میں ان کی جانوں کے لیے ڈر گیا فرزنان تو بہی من المنیا میں ڈر گیا کہ ان پر موت کو یہ لازم کر دیں گے تو حسن حسین کی حفاظت کی ہے روز شہادت رسول اُس دن حفاظت کی ہے جبکہ علی کے ذلے میں رسی بندھی تھی اور کہتے تھے ہاں باغی اونٹ کو جیسے کھینچ کے لے جاتے ہیں اس طرح تم کو لے گئے ارشاد سمیہ ہاں مجھے اسی طرح سے لے گئے مگر مسلمان کے مظلوم رہنے میں کوئی عائد نہیں ہے علی مسلمان کے مظلوم رہنے میں کوئی عائد نہیں ہے یہ تو نہیں کہتا کہ ظالم کیا کیا علی علی نے یہ کیا کہ اچھا میں رکھتا ہوں تم یہی کہو تم یہی کہو کہ اگر حق تمہارا ہوتا ہے تو چھین کیوں نہیں لیا علی نے میری نگاہ تو زمانے کے لا متنہی سلسلے کو دیکھ رہی ہے میں چاہ رہا تھا کہ محافظ باقی رہ جائے رسول کی نسل باقی رہ جائے ورنہ ایک چھوٹا سا گھر ہر طرح سے حملہ ہوتا جب کربلا میں چھ مہینے کے بچے کو مار سکتے ہیں اور کوئی غیر نہیں کوئی غیر نہیں تو وہ کربلا کی تاریخ کچھ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اور میں تب کوئی وارث نہیں رہا رسول اللہ کے بچے سب مر گئے کان نہیں اب حسین کی فکر میں علی کی وہ خاموشی بھی ہے حسین کی فکر میں علی کی وہ خاموشی بھی ہے کہ بابا نے میری عبادت کے لئے گلے میں رسی بنوائی حسین اس تاریخ کو بھی جانتے ہیں اس لئے حسین نے تائے کہ یا بابا آپ مطمئن رہے کربلا میں وہ سبق دوں گا وہ سبق دوں گا کہ قیامت تک بھی کوئی راد راد نہ رہے گا کوئی سازش چھپی نہیں رہے گی یہ سب سازشیں ہیں یہ سب سازشیں ہیں کہ ایک بیعت مانگے اور ایک کہے کہ نہیں تم حملہ کر دو اور ایک کہے کہ نہیں اس وقت حملہ کرنے کی صورت نہیں ہے آپ تھوڑے دن کے لئے صلاح کی جئے بعد میں ہم آپ کو حق دلا دیں گے اس طرح سے قبیلیں آ رہے تھے حق چھپ رہا تھا کہ دل میں حسین سوچ رہے ہوں گے جیسے جیسے حسین ابن علی کا سن بڑھ رہا ہوگا میرے بابا نے کیا کیا میرے بابا نے کیا کیا کیسے چھپ ہو گئے کیسے مسجد میں گئے میری ماں نے کیسے سر کے بالوں کو پریشان کر دیا کیا جبر تھا کیا سبر تھا کیا مظلومی تھی حسین ابن علی کی آنکھوں میں وہ نقشہ تھا اور حسین ابن علی بڑے غیور تھے حسین ابن علی صاحب جلال تھے خدا کی قسم معرقین نے جب کبھی لکھا تو لکھا کہ بعد شہادت عباس جو حملہ کیا ہے تو ایسا حملہ تھا کہ قیامت تک اس حملے کا جواب نہیں ہو سکتا لشکر کے لشکر خالی نظر آ رہے تھے مگر چونکہ مظلوم کی دنیا تھی اس لئے عموماً گفتگو آپ کے زقمی ہونے کے متعلق کی گئی آپ کے شجاعت کے متعلق گفتگو کم ہوئی تو اب یہ تیسری منزل تھی جس کو واضح کرنا چاہتا تھا کہ علی یہ چاہتے تھے کہ رسول کی پالسی پچھلے اور نفس رسول ہر دور میں رہ جائے چنانچہ علی کا اُلدن چھپ ہو جانا حسن حسین کو بچا لے گیا حسن نہیں چاہتے تھے کہ بعد وفات امیر المومنین بعد شہادت امیر المومنین جن مولے اور مدائن کے میدان میں روائی چھر جائے نقصان کیا ہوتا اس لئے کہ سب تو چلے جا رہے تھے اُدھر یہی ہوتا یہی ہوتا کہ وہ بچے جو ابھی بڑے نہیں ہوئے تھے وہ بڑے جو ابھی ضعیف نہیں ہونے پائے تھے وہ سب کے سب کر جاتے مدائن میں اور کربلا واقع نہ ہوتی اور راز چھپا رہ جاتا وہ سادش نہ کھلتی اس لئے حسن نے سلح کی علی چھپ ہوئے رسی بنوالی حسن نے سلح کی زہر پی لیا فقط کربلا کے لئے باتیں یاد رہیں گی فقط کربلا کے لئے اور جب کربلا آئی تو اس دن تھا جلال حسین اس دن تھا جلال حسین یہ چند باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں یاد رکھنے کے قابل ہیں محمد کی پولیسی یہ تھی کہ دیکھو جب تک کوئی محفوظ نہ کر لو میری اولاد میں سے کسی کو اس وقت تک نہ لگو حسین نے دیکھا زین العابدین ہے زین العابدین کا بیٹا محمد باقر بھی ہے اور پھر بی بیاں ہیں شہزادیاں ہیں اور سب سے بڑھ کے حسین کو بھروسہ زینب پر تھا زینب پر تھا یہ بھروسہ تھا کہ ماں کی طرح اگر دیکھیں گی مجبوری تو پھر جلال میں آئے گی اور جب جلال میں آئے گی زینب تو کسی کو نہیں مانے گی پھر یہ لشکر ہڑ جائے طبقہ آد و سمود کی طرح کربلا ہڑ جائے گلڑ جائے پھر زینب کو اس کی فکر نہیں ہوگی جلال زینب کو جان کر مقام زینب کو جان کر حقیقت زینب کو جان کر زینب کو محافظ بنایا آپ سمجھ رہے ہیں بھروسہیتہ کہ محمد اباثر بھی ہیں بھروسہیتہ کہ زین العابدین بھی ہیں بھروسہیتہ کہ زینب آئے زینب ہاتھ کو تھام کے کہا اب جا رہا ہوں اب یہ دھر تمہارے حوالے علی اکبر نہ رہے عباس نہ رہے جن جن پہ ناس تھا وہ نہ رہے میرے لشکر کے سپاہی نہ رہے میرے لشکر کے علمبردار نہ رہے زینب اب میں جا رہا ہوں مگر زینب اب بچوں کا خیال کرنا اب بچوں کا خیال کرنا عابد بیمار بے ہوش ہے عابد بیمار غش سے چونکے تو کہنا کہ تمہارے باپ نے ہاں سارے امامت حوالے کر دیئے ہیں ام سلمہ کے مدینہ میں وہاں سے لے لینا اور ہاں زینب عابد بیمار کو میرے سلام کہنا اور نہ آنا بیٹا غصے میں نہ آنا عابد بیمار کے قریب گئے دیکھا بیٹا بے ہوش ہے بازو کو تھام کے سورہ حمد کی تلاوت کی آنسو رخصار بیمار پا گرے بیمار نے آنکھیں کھو دی دیکھا بابا زخمی ہے زخمی ہے پوراں قیال آیا اگر عباس جیتے ہوتے تو بابا زخمی نہ ہوتے ایک مرتبہ کہا بابا کیا چچا مارے گئے چچا مارے گئے کہا ہاں بابا علی اکبر بھی مارے گئے کہا بیٹا ہاں علی اکبر بھی مارے گئے کہا بابا کوئی نہیں ہے کہا بیٹا میں تم کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہوں ایک مرتبہ اس عالم بیماری میں یا علی کہے کے کھایا ہو نظر خسین نے کہا میرے حق کی قسم لیٹ جاؤ میرے حق کی قسم لیٹ جاؤ عابد بیمار اور اسی کے لیے تو یہ ساری کوششیں ہیں علی کے نور نظر علی کی جان تم خود علی ہو سمجھو میرے مدعا کو سمجھو عابد بیمار یہ بیماری الہی مسلحہ تھے یہ بیماری الہی مسلحہ تھے اگر بیمار نہ ہوتے تو قتل کر دیے جاتے بیٹا امامت کو جانا ہے عابد بیمار بس خدا حافظ مگر جب مدینہ جانا میرے دوستوں کا سلام اور کہنا میرے دوستوں میں نے تمہارے لیے بڑی مسئیبتیں اٹھائیں اب اتنا پیغام سن لو جب کسی غریب کی مسئیبت کو سننا پہلے مجھ پر رولے اور جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو نہ بھول اور یہ بھی کہہ دینا تم کربلا میں بہت یاد آئے مگر اس وقت یاد آئے جب میں چھوٹے بچے کے لیے پانی مان رہا خدا حافظ عابد بیمار خدا حافظ اٹھے بیٹے کو اپنے حق کی قسم دی ایک ایک بیوی کی سورت دیکھی سب کو عمر بصبر کیا امہ لیلہ خدا حافظ امہ فروا خدا حافظ امہ کل سوم خدا حافظ زینب آؤ زینب آؤ کچھ کہنا یا علیہ مرتضی نے شب شہادت زینب سے دیر تک گفتگو کی یا حسین نے قبل شہادت بہن سے دیر تک باتیں کی کیا کہا بھائی کو علم ہے بہن کو علم ہے جانے لگے تو بہن نے کہا ذرا بیٹھ جائی ہے حسین بیٹھ گئے زینب کھڑی ہو گئی تین مرتبہ گرد حسین کے فیر اور اس کے بعد کہا آقا ذرا گلے کو تو بلند کیجئے حسین اپنے علی نے گلے کو بلند کیا بہن نے بھائی کے گلے کے بوسے لیے اور کہا ماں کی وسیعت تھی ماں کی وسیعت تھی حسین کھڑے ہو گئے اور کہا بہن خوب یاد دلایا تم نے ماں کی وسیعت کو ذرا ادھر ہو اب بہن نزدیک آئی تو بھائی نے بہن جب پوکر جب پوزے لیے اور کہا ذینب یا ماں کی وسیعت تھی بھی یاد رکھنا میں کل تو کوئی گفتگو نہ کر سکوں گا کل مختصر سی تقریر ہے دسلی محرم ہے جیسا کہ اعلان کیا گیا آٹھ بجے صبح من برطانہ ہے اس لیے کل کیسے عرض کروں آپ کے لیے جو کچھ کہنا ہے آج کہنا ہے اللہ اللہ آپ سب کو کامیاب رکھیں اللہ آپ سب کو بامراد رکھیں اللہ آپ کے بچوں کی حباظت کریں اللہ آپ کو بے روزگاری سے بچاؤں اللہ اس لاوارس قام کا سوا حسین کے کوئی وارس نہیں آج محرم کی نمی تاریخ ہے اس لیے اس لیے بلا خیال رکھو بلا خیال رکھو جو وقت ہے اس کی حباظت کرو پھر زندگی باقی ہے پھر زندگی باقی ہے اور اگر موت نے محلت دی تو آئیں گے اور نہیں تو امام ہی کی خدمت میں رہیں گے اور تمہاری آوازوں کو سنیں گے تمہارے نوحوں کو سنیں گے تمہارے ماتم کو سنیں گے اللہ تم کو آباد رکھے اللہ تم کو شاہد رکھے اللہ تم کو ہر پریشانی سے بچائے یہ میری دعائیں ہیں مگر میں کہیں کہیں چھپ ہو جاتا ہوں ہر سال دعا کرتے ہوئے اس لیے کہ مجھے قیال آتا ہے میں کیا دعا کروں تمہاری ہی صفوں میں زہرہ ہوں گی خدا بندہ میرے بچے کے ماتم دارا کی عزیزوں معلوم ہے نا ہر سال کیا ہوتا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ پہلی محرم سے سفر سید و شہدہ پر کتبو ہوتی ہے دوسری تیسری کو سفر کے حالات ہوتے ہیں چوتھی کو آن و محمد کا تذکرہ ہوتا ہے پانچویں کو علی ازگر پر کتبو ہوتی ہے پہلا شہید ہے چھٹی کو علی ازگر پر کتبو ہوتی ہے ساتھویں کو حضرت ہے خاسم کی شہادت کے مطالق کتبو ہوتی ہے آٹھویں کو عباس کے مطالق تذکرہ کیا جاتا ہے آج ہیں حسین آج ہے حسین قیمے کا پردہ بہن نے اُلڑ دیا حسین آئے آواز دی حل میں یقدمو علی جوادی کوئی ہے ملے گھوڑے کا لانے والا سماج آبو کسی نے جواب نہیں دیا دورہ جردن ڈالے قریب آیا بہن نے رکاب تھامی حسین پلٹے زین پا بلند ہوئے زینب پھر ملیں گے زینب پھر ملیں گے مقتل میں ملیں گے زینب پھر ملیں گے خدا حاضر بچوں کا قیال کرنا گھوڑے سے کاز الجناہ آخری سواری ہے آخری سواری ہے اب زہمت نہیں دوں گا اس کی آنکھوں سے جانسو جاری ہوئے دو گان چل کے رکا کہا چلتا کیوں نہیں ہے اس نے سر کو چھکایا دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ان کے جناہ کے پہروں کے لکتی ہوئی ہے کہتی ہے دھوڑے ارے رک جا رک جا ابھی میرے بابا کو نہ لے جا ہمارے رونے کو تاجب سے نہ دیکھو ہمارے ماتم کو تاجب سے نہ دیکھو زہرہ کا گھر ہو جو گیا زہرہ کا گھر ہو جو اتر گئے گھوڑے سے سکینہ کو گھوڑ میں اڑھا لیا جانے پدر بہت پیاسی ہونا بہت پیاسی ہو کہا بابا کہا سکینہ ہم پانی لائے ہم لائے پانی تو کہا نہیں بابا نہیں مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے چچا بھی یہی کہکے کہے تھے چچا بھی یہی کہکے کہے تھے مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے تو سکینہ ادھر آؤ ادھر آؤ آؤ سکینہ میرے سینے سے لپڑ جاؤ کچھ دیر اس طرح حد کی سکینہ کو سینے سے لپٹا لیا اور اس کے بعد کہا میری بیٹی امامزادی ہو دور کا سفر ہے رات کو دیر سے آنا ہو تو زند نہ کرنا ماں کے زانو پر سر رکھ کے سو جانا جاؤ سکینہ دروازے پہ کھڑی رہو دروازے پہ کھڑی رہو جہینی لالی آتی کے بھیلما مجھے جانے دو شاید میں پانی لاؤں شاید میں پانی لاؤں بیٹی کو لاکے دروازے کے پاس تھڑا کیا خود بھوڑے پہ سوار ہوئے چلے گئے چلے گئے سکینہ دیکھتی لیں بابا چلے گئے بابا چلے گئے دیر ہو گئی بابا نہیں آئے آفتاب کو زوال آیا جہن لگ گیا مگر بابا نہیں آئے قیمے جلنے لگے بابا نہیں آئے قاتل گھسائے بابا نہیں آئے اور کوئی تماشے مارتا ہے بابا نہیں ہے پتے میں جس کے نیچے رتوبت ہو نظر نہیں پڑ رہی ہے خطرہ زیادہ ہے اس کے بعد کا مند ہمواریے ان خلق ناہموار میترسم میں جو ڈر رہا ہوں یہ ناہموار مخلوق جب ہموار ہوتی ہے یہ ناہموار مخلوق جب ہموار ہوتی ہے تو میں اس وقت ڈر جاتا ہوں کہ معلوم نہیں اب کیا ارادہ ہے یعنی سب مل کے جب متحد ہو جاتے ہیں اپنے پورے اختلافات کے باوجود فقط ایک مسئلے میں فقط ایک مسئلے میں تو بڑی دشواری ہو جاتی ہے قطر دراب زیرے کاف بیشت بہرمی باشت مند ہمواریے ان خلق ناہموار میترسم تو بارزورت ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ذہن سامع کا چاہال ہے تو بڑا سقل ہے قرآن اور اسی لئے پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کے لئے جو لفظ استعمال کیا انی تارکن فیکم مستقلے دو سقل ہیں دو سقل ہیں دونوں فکر انسانی کے باہر ہیں دونوں فکر انسانی کے باہر ہیں میں تم میں دو گران بہا دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب جس کو اللہ سے نزبت ہے ایک میری اطرت جس کو مجھ سے نزبت ہے مجھ کو لے جانا ہے کتاب کو قیامت تک اس لئے اطرت لازم ہے کہ ساتھ ساتھ کتاب کے رہے تاکہ ہر دکھ کو جھیلے اقتدار کی حوص میں نہ جائے قرآن کی حفاظت کرے قرآن کی حفاظت کرے اور اس انداز کے ساتھ جب خلقت میں وہ قرآن کا محافظ نظر آتا ہے تو دنیا اپنے مفادات کے خلاف اس کے وجود کو دیکھ کر یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے لیکن قرآن علم قرآن نے یہ بھی بتلا دیا قرآن نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہر دور میں انبیاء قتل ہوتے رہے فقط وہی نہیں اَلَّذِينَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتَ مِنَ النَّاسِ اُن لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دے رہے ہیں جو عدل و داد چاہتے ہیں اُن لوگوں کو بھی قتل کیے جا رہے ہیں قرآن نے ہدایت کی اور یہ کہا کہ پہچانو ان کو اُلَوِكَ هُمُ الْقَافِرُونَ حقا یہ کافر حق ہیں یہ کافر حق ہیں تو پہر صورت اگر انداز صحیح ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے ہر علم کے لیے ہر عالم کے لیے ہر فکر کے لیے ہر مفکر کے لیے ہر تحقیق کے لیے ہر محقق کے لیے ایک سرمایہ چھوڑ دیا ایک سرمایہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اعلان عام ہے کہ اگر غور کر سکتے ہو تو یہ بڑی نعمت یہ بڑی نعمت ہے آپ کو تحجب ہوگا کہ فرانس کے ایک مشہور مفکر میں کہ جی وہ غریب دعویٰ کیا قرآن کو پڑھ کر ایک دعویٰ کیا اور کہا خضل قرآن من المسلمین مسلمانوں سے قرآن کو چھین لو مسلمانوں سے قرآن کو چھین لو اگر ساری دنیا کی ترقیان چاہتے ہو تو وہ ساری ترقیان اس قرآن کو چھین لو تاکہ مسلمان قرآن کو بھلا دے چنانچہ وہ افیون دیا گیا کہ جہاں قرآن چھینا تو نہیں گیا لیکن لیکن ایک درس عام دیا گیا کہ پڑھتے جاؤ بہت پڑھو بہت پڑھو ایک ایک پورا قرآن ایک اقرات میں ختم کر رہا جائے پڑھو پڑھو لیکن کبھی اس کی فکر نہیں کی گئی کہ مختلف علوم کے مقابل میں قرآن کا مقام مختلف سائنسز کو پڑھنے کے بعد قرآن کا کیا مقام ہے کبھی اس پر غور نہیں کیا گیا اور جب تک مسلمان اس انداز سے فکر نہیں کرے گا نہیں سمجھ سکے گا قرآن نہیں سمجھ سکے گا صرف نو کی حد تک قرآن کو سمجھنا بیکار ہے نو منطق کی حد تک قرآن کو سمجھنا اپنی حد تک ٹھیک ہوگا مگر یہ کہ بات صرف اتنی ہے کہ علوم کی منزل پر سرپنو بھی چاہیے منطق بھی چاہیے کلام بھی چاہیے رجال بھی چاہیے حدیث بھی چاہیے تفسیر بھی چاہیے اور پھر حالات حاضرہ کا علم بھی چاہیے کہ دنیا اس طرح سے ترقی کر رہی ہے اور قرآن نے یہ بتلانے کی کوشش کی قرآن نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تو عزیزان اگرامی آج کی حد تک میں نے یہ تیع کیا تھا یہ مناسب جانا تھا کہ آپ کے سامنے مسلسل چند آیتوں کی تلاوت کی جائے تاکہ جب تخیر محفوظ ہو رہی ہے تو کسی ہی سند میں کسی ہی دور میں اگر کسی کو خیال آ جائے تو ممکن ہے اس انداز میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ونناس کی سین پر ہر آیت ایک علم کے لئے محرک ہر آیت ایک علم کے لئے محرک ہے اور اس میں اس کے علاوہ اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو پھر وہ ریسرچ ہی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے ایٹمک انرجی پر ریسرچ کرنے والے یا ریسرچ انسٹیوٹ خائم کرنے والے ممکن ہے کہ کسی موقع پر بیدار ہو کر قرآن پر بھی ریسرچ کرنے لگیں مگر گفتگو خاتمے پر پہنچ رہی ہے قرآن کا ریسرچ ایک بیک گراؤن کے ساتھ ہو قرآن پر ریسرچ کسی پس منظر کے ساتھ ہو محافظان قرآن حاملان قرآن عالمان قرآن عارفان قرآن کو چھوڑ کر قرآن پر ریسرچ نہ کیا جائے بڑی رسوائی ہے بڑی رسوائی ہے اور جہاں جہاں اس وقت ریسرچ کے ادارے کام کر رہے ہیں وہاں سب کو دیکھا گیا تو یہی دیکھا گیا کہ قرآن کافی ہے سن رہے ہیں وہاں جب دیکھا گیا یہی کہ قرآن کافی ہے قرآن کافی نہیں ہے قرآن کافی نہیں ہے ورنہ جو تقریر آج میں نے کی ہے کم از کم اتنی مقتصر تقریر کسی اور ٹلیک فارم سے ہوتی اور اتنی آئے تو آپ کو کوئی پیش کر کہ قرآن کہ قرآن اتنی علوم کا محرک ہے مگر کوئی ایسا نہیں کر تکتا اس لیے نہیں کر تکتا کہ میں نے اس کو باب مدینہ علم سے لیا ہے یہ سارے انشادات علی کے خطب سے ہیں یہ سارے اعلانات یہ سارے انتشارات علوم کے مطالق یہ ساری تفصیل انہی خطبوں سے ہیں انہی خطبوں سے یہ پوچھا کہ یا علی کہ آسمانوں میں بھی یہ ستارے آپس میں نزدیک نزدیک ہوں گے یا ان میں آپس میں بھی کوئی ربط و ضبط ہوگا جیسے ہمارے ممالک میں ارسال و رسول اور یہ خط و کتابت ہے اسی طرح سے ستاروں میں بھی نام بری ہوگی آپ نے دو سیاروں کے نام لیے اور اس میں فرمایا کہ دونوں میں ربط ہیں دو نور کے امود سے ایک سے ریسیف کرتے ہیں اور ایک سے پیرام کو بھیجتے ہیں میں مجلس میں اتنا تحمل نہیں ہے اتنا تحمل نہیں ہے کہ ان خدموں کو سن سکے مگر میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں محرکات کو سامنے رکھتا جاؤں اور دنیا کو آشنا کرواتا جاؤں کہ قرآن کے پڑھنے والوں ذرا نہج البلاغہ پہ بھی نظر ہو نہج البلاغہ پہ بھی نظر ہو اس لیے میں نے آپ کے سامنے بعض مفاتیف کو رکھ دیا ہے آپ کے سامنے بعض وسائل کو رکھ دیا اور پھر ان ارشادات کے ساتھ ساتھ یقینا آپ کو یہ پتا چلے گا کہ علم ہے یہ علم ہے تو وہ ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے اور وہ نبوت پر شاہد بن جاتے ہیں اپنے علم کتاب کی وجہ سے تو مسلمان و تقریر قطم بھی قرآن وہی ہے وہی نور ہے نور محیط ہے اور قرآن میں یہ دعویٰ کی آئے کہ اس لئے ہم کو یقین ہے کہ ہر چیز کے لئے محرق قرآن میں موجود ہے بچوں کو پہلے یہ تربیہ دی جائے بچوں کو پہلے یہ یقین کروا دیا جائے کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کے بعد اگر آہستہ تاب غور سے ایک دو تین چار آیتیں روز پڑھیں گے بھاگیا نہیں جلدی نہ کی گے رک جائے رک جائے ایک ایک آیت پر رک جائیے جتنی دیر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن علم ہے مگر ہوا کیا ہوا یہ کہ قرآن زبان بھی نہیں رکھتا قرآن زبان نہیں رکھتا قرآن زبان سے نہیں بولتا لیکن اس کے لئے ترجمان لازم ہے اس کے لئے ترجمان لازم ہے یہ بازار میں ملنے والا رسالہ نہیں ترجمان القرآن کے نام سے یہ تو ہر دور میں ہوا ہے نا ہر دور میں ہوا ہے کہ جہاں کوئی نام پسند آیا انہوں نے اس نام کو لے لیا یہ نام امیر المومنین کا دیا ہوا ہے اور انہوں نے لیا ہے امیر المومنین سے لفظ ترجمان قرآن کے ساتھ امیر المومنین کا دیا ہوا نام ہے یہ مگر کس دن دیا جس دن خوارج سے جنگ ہوئی تھی چونکہ ارسی کا بچا ہوا حصہ ہے یہ تو بہرحال نام انہوں کی نظر ہے لابد لہو من درجمان درجمان لازم آئے قرآن کے لئے اب قرآن کے لئے کوئی تفسیر کرنے والا ہو آیت کہہ رہی تھی خدا دو سکتا ہے ان لوگوں کو جو رہے جہاد میں اس طرح سے کھڑے ہو کے لگتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار آئیت سمجھ میں نہیں آئی آئیت سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ ترجمان سامنے نہیں آیا جب علی آئے بھجر میں آئیت سمجھ میں آئی یوں لگتے ہیں کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو ان اللہ یحب اللذین یقاتلون اطنی سبیل سفر کہ انہ بنیان المرسوس اس کی راہ میں اس طرح سے لڑتے ہیں جائے زیر کھی ساتھ پلائی دیوار کھڑی بادر کو دیکھا اہر کو دیکھا خیبر کو دیکھا خندق کو دیکھا تو اب آیت سمجھ میں آئی آیت سمجھ میں آئی اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہم کو ڈر نہیں ہے اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ جس کو دوست رکھتا آئیت سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا کس کو دوست رکھتا ہے قوم کو قوم کو اور وہ قوم خدا کو دوست کی جمع کا سیغ ہے مگر نکلا ایک ہی علم لے کے قیبر کا چلے تو رسول نے کہا اللہ اور رسول اس کو دوست سکتا ہے یہ اللہ اور رسول کو دوست سکتا ہے اور پھر قوم ہے کیوں اس کے بعد بھی آنے والے ہیں اس کے بعد بھی آنے والے ہیں قرآن محیط قیامت سمبل کو پیش کرتا ہے رمزیت کو پیش کرتا ہے ایک پرسنلیٹی کو پیش کرتا ہے اور پرسنلیٹی کے ساتھ ساتھ اور پرسنلیٹی رازقتی آئے قیبر میں عالم اس کو دیا جو پہچانا ہوا تھا جانا ہوا تھا جس کے متعلق یقین تھا کہ یہ واقع نہیں آئے گا جب تک کہ فتح ہو واپس نہیں آئے گا مگر پرسنلیٹی دور بھی تھی اسی قسم سے علم ملا ہے اسی قسم سے علم ملا ہے بدر میں احد میں جنگ موتا میں خیبر میں کبھی جعفر کو علم ملا کبھی حمزہ کو علم ملا کبھی علی کو علم ملا اور پیغمبر کی اکثر لوائیوں میں علی علم بردار رہے پتا چلا کہ علم موسی کا حق ہے جو شجاع ہو جو وفادار ہو جو اس طرح سے لوے جیسے سیسا پلائی ہی بات ہو اور جب علم حق کاندے پر آئے تو دل گواہی دے کہ یہ وہ خدا ورسول اس کو دوست رکھتے ہیں یہ خدا ورسول کو دوست رکھتے ہیں آج علم دار کا دن ہے علم دار کا دن ہے عباس کا دن ہے ام البنین کے لال کا دن ہے نوجوان مجھے سن رہے ہیں ہمت والے مجھے سن رہے ہیں اللہ ان کی حمتوں کو باطی رکھ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب کبھی جب کبھی مصیبت ہوتی ہے تو آپ ایک نام لیتے ہیں لینا تو ساری دنیا کو چاہیئے تھا مگر دنیا ابھی علی کا نام لیتے وے شرماتی ہے اس لئے ابھی ہم عباس کا نام پیش نہیں کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں دنیا ابھی علی کا نام لیتے وے شرماتی ہے میں اس لئے ابباس کا نام دنیا کے ذام میں پیش نہیں کرتا ہوں مگر دوست کس بیتہاشا طریقے سے ابباس کو پکارتا ہے اس کو دوست ہی جانتا ہے دوست ہی جانتا بات یہ ہے کہ مصیبت کے اندازے کے ساتھ ساتھ طلب مدد بھی ہے اندازے مصیبت کے ساتھ ساتھ طلب مدد بھی ہے آج شرک ہوگا نام لینا آج بیدت ہوگا مگر وہ دن بھی مجھے یاد ہے کہ یاد اش بخیر یہی ریڈیو پاکستان روزانہ کبھی دن میں دو مرتبہ کبھی دن میں دو مرتبہ ہر دم نام علیدہ یاد آیا نام علیدہ اور پھر جھوم جھوم کے دنیا سن رہی تھی اور بڑے بڑے بزرگان دین بھی سن رہے تھے اس وقت نے یہ کہا گیا کہ یہ شرک ہے نہ یہ ودت ہے کچھ اور اس کے بعد معلوم نہیں وہ کیسے اکا اک غائب ہو گیا بالکل غائب ہو گیا تو ان کی لائبرری سے بھی وہ ٹیپ غائب ہو گیا اور ان کے دماغوں سے بھی وہ فکر غائب ہو گئی وہ نام زبانوں سے ہڑ گیا تو یہ کیا بات ہے اندازہ غم پر نام یاد آتا ہے غم کے اندازے پر ہے کسی کی یاد کہ کتنا غم ہے تو اللہ نے نعمتوں میں پھر انسان کو ایک موقع اور دیا کہا کہ اچھا بھول جاؤ بھول جاؤ سوارہ سورہ رحمان موجود ہے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو بارال اب ہم کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھلا دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد جھٹلانے کی کوشش کی کہ یہ نام نہ لیا جائے یہ تو شیرک ہے تو اب ان سے یہ کہہ جائے کہ اب بھاس کو کچھ ذرا سا ایک دائرے میں آئے ایک دائرے معرفت میں آئے میں ذرا اب بات کا تعریف کروا دوں جناب فاطمہ کی رہلت کے بہت دنوں بعد حضرت علی نے بنی کلاب کے قبیلے کی ایک عورت سے عفض کیا اور اس بیبی کا نام داؤ ملبنی اور حضرت اقیل نے یہ کہا امیر المومنین سے کہ آپ کی قاہش کے مطابق یہ قاندان دھونڈا گیا ہے آپ کی قاہش تھی کہ کوئی عرب کا شجاعت ترین قبیلہ ہو جس کی لوکی سے معاف کروں اور جس کی اولاد شجاعت ترین اولاد ہو تو کہ یہ عورت ہے آپ نے کہ اچھا عوض کی تاریخ مقرر ہو عوض ہوا نکاح ہوا ام البنین دلہن بن کے گھر میں آئیں حسن حسین تعظیم کو کھڑے ہو ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزاد و میں ماں بننے کے یہ نہیں آئیں میں کنیز بننے کے لئے میں کنیز کا حق ادا کروں گی میں ماں نہیں ہوں میں آپ کی کنیز ہوں وہ فاطمہ کے لاز اللہ نے اللہ نے وحی توفیق ام البنین کو عطا کی اور ہمیں یہی قیال رہا کہ حسن حسین کو آرام ملے بچوں کی تربیت اسی انداز تکرتی رہی عباس جا رہے ساتھ جاؤ حسین جا رہے عباس چلی پیچھے جاؤ معلوم نہیں کسی چیز کی ضرورت ہو عباس ساتھ ساتھ رہے عباس جس وقت جس دن پیدا ہوئے ہیں عباس تو ام البنین نے کہا امیر الممنین سے کہ اس بچے کا نام آپ رکھئے تو مسکرہ کے کہ نہیں اس کا نام تو حسین رکھیں ابھی عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ حسین کو طلب کیا گیا حسین اپنی علیہ اور عباس کو اپنی گود میں لیا بھائی نے آنکھیں کھولی بھائی کو دیکھا اور جب بھائی کو دیکھا تو حسین کو تیور پسند آئے بے اختیار کہا یہ تو عباس ہے یہ تو عباس ہے عباس کے معنی لوگات عرب میں بپرا ہوا شیئر بپرا ہوا شیئر یہ تو عباس ہے علی نے کہا ملونین نام مل گیا نام مل گیا یہ عباس ہے اس کا قیال رکھنا اب تربیت اسی انداز سے ہو رہی ہے کہ عباس حسین کا قیال کرنا جس دن امیر ممنین دنیا سے جا رہے تھے چالیس ہجری میں چالیس ہجری میں تو اکیز برس پہلے بمشکل تمام حضرت عباس کا سن دس یا گیارہ برس کا ہوگا بلا کہا عباس اس کو آقا سمجھ نہ بھائی نہ اور حسین اس کو غلام سمجھ نہ بھائی نہ سمجھ اور عباس یاد رکھنا اب تم میری نیابت کرو گے عباس تم میری نیابت آٹوی ہے محرم عباس کا تذکرہ جگہ جگہ ہوگا آپ بھی جگہ جگہ ان کا تذکرہ سنیں دو جار جملے اور مدینہ سے جب قافلہ نکل رہا تھا اور جب سب کے سب سوار ہو چکے حسین ابن علی کی سواری آگے بڑھ گئی رکعات میں پاؤں رکھ پشت فرست بلند ہو جائے کہ ایک پتر کھنیز نے پکار کہا شہزان دیر والدہ بنا رکھ جب عباس آئے اور ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا تو ماں نے سر کو سینے سے لگا کہ کہ میرے لال زہرہ کی جان کا قیال زہرہ کی جان کا ہو گئی گفتگو واقع کربلا دس محرم سرکاری طور پر اس کی اطلاع بیس محرم کو مدینہ میں آگئی بیس محرم کو دس دن کے اندر کربلا میں اطلاع آگئی کہ قافلہ لڑ گیا والی مدینہ نے اعلان کیا کہ ہم ممبر سے اعلان کریں گے کہ کربلا میں کیا ہوا بہا مجمع تھا مدینہ کی مسجد میں سرکاری اعلان کو سننے کے لئے کہ کربلا میں کیا ہوا والی مدینہ ممبر پہ جا کے اس نے آواز دی اہل مدینہ حسین اٹھائیس رجب کو یہاں سے نکلے تھے حسین قتل کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے مجمع کو چیرتے ہوئے ایک معظمہ جو سر سے لے کے پیر تک کاری چادر آمن کو جھنجوڑا کہا خطیب کیا میرا عباس تھا گیا کیا میرا عباس کربلا میں نہیں تھا اس نے کہا بی بی آپ کون ہیں کہا پہلے بتلا عباس کیا ہوگے کہا شہزادی آپ کا اسم گرامی کا ماں ہوں عباس کی ماں کیا ہوئے عباس حسین قتل ہو گئے کہا بی بی حسین کے قتل ہونے سے پہلے آپ کے چاروں بیٹے مارے گئے عباس کا بیٹا محمد بھی قتل ہو گیا بی بی بڑا داغ ہے نا آپ کو کہا نہیں داغ نہیں اب میں مطمئن ہوئی اور اسی طرح سے سیدھے مسجد نبضی سے نکلی جنت البقی میں آئی زہرہ کی قبر پر دونوں ہاتھوں کو قبر پر رکھنے کا میں نے کنیزی کا حق ادا کر دیا اتنا شجاہ پیغمبر اور اس پیغمبر کے ساتھ ایک شجاہ باپ کا بی ایک شجاہ باپ کا بی پیغمبر کی شجاہ وہ اور پھر دل کو پیغمبر کے یقین کہ ابو طالب موجود ہے ابو طالب کا یہ عالم کہ میرے بھتیج ہے چھوچ چاہو کرو اور اگر کسی نے دیور بدل دیئے اور کسی کی نکاح ادر بگوی تو پھر میں موجود ہوں یہ پورے عرب میرا چیلنج ہے مہا تیلا سہی مگر ابو طالب تک زندہ ہے محمد پر آج نہ آئے گی یہی وہ شجاعت تھی ابو طالب کی کہ جب کبھی علی ناز کی منزل پر آتے تو تیسے ابو طالب کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے ابو طالب کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے ابو طالب یہ سمجھ تھی کہ پورا عرب میرے مقابل پر آج آئے تو میں تیار ہوں سفین کی لڑائی میں لوگوں نے کہا یا علی اب آپ بھولے ہو گئے اور غذا بھی آپ کی کم ہو گئی آپ نے رشاعت رمائد کہ تم کو نہیں معلوم میں ابو طالب کا بیٹا ہوں اگر پورا عرب مجھ اکیلے سے مل کر لہنے کے لائے تو وہ کبھی میری پیٹ کو نہیں دیکھ گا وہ منزل ہے اس شجاعت کا مقام ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر شجاعت اور پیغمبر کے ساتھ مسلسل رہنے والا بھی شجاعت آٹمی محرم کی رات میں دے شجا انسانوں کا تذکرہ کیا میں انہی دے شجا انسانوں کا تذکرہ آر کرنا چاہتا ہوں محمد کی نیابت حسین کر رہے ہیں علی کی نیابت عباس کر رہے اور دو شجا انسانوں کو دیکھو تیسے شجا حسین کی شجاعت معلوم میں رہے کتنے شجا ہیں حسین حسین کی شجا آپ کو اگر کوئی دیکھ نہ ہو تو بعد عباس علی اکبر دیکھے کس غزب کا حملہ کیا ہے اور عباس کی شجاعت کیا تہلے عباس کی شجاعت کے کیا تذکرہ ہو سکتا ہے دور صورت بھائی اور پھر ایسا بھائی جو ہمت ہو بازو بنا ہوا ہو فرزند رسول کے لئے محافظ اہل حرم بھی سقائے اہل بیعت بھی بچوں کا رکھ والی بھی علم بردار لشکر بھی بنی حاشن کا چاند بھی علی کا لال بھی اور پھر ام البنین کا بیٹا ہے مگر زہرہ جس کو اپنا نور نگر کہے وہ ہے اپس نام ماد آ زبان پر تو آؤ چند جملے انہیں کے متعلق میں جمجھ سب لوگ اپس کو جانتے ہیں سب لوگ اپس کے نام سے واقع ہیں دوستوں نے سن رکھا ہے اس نام کو اپس لیے ہوئے بھائی آؤ بھائی ان سے یہ کہو بھائی ان کو یہ عطا کرو بھائی میرا یہ کام ہے کر دو بھانی پانی پلاؤ بھائی ساتھ چلو ہر منزل پر عباس 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 صبح سے شام تک معلوم نہیں حسین کتنی مطبہ عطاس کو فکار تے ہے یہاں تک کہا عطاس ادھم مدینہ چھوئیں عطاس خافلہ تیار ہو جب خافلہ تیار ہوا سب سوار ہو دے عطاس اپنے گھرے پا بیٹ نہ چاہتے تھے تو کہنے کا پردار تھا کہ ام البنین میں فکار کے دے جاؤ عطاس نزدیک آئے مادر گرامی کے پا پر سر رکھ دیا ام البنین نے سر کو سینے سے لگا کہ عطاس تم کو یاد ہے کہ میری زندگی کیسے گزری میں نے فاطمہ کی کنیزی میں زندگی گزار دی دیکھے عطاس تم بھی حسین کی غلامی میں زندگی گزار عطاس ساتمہ جی کنائی سے حشیار نہ ہے عطاس ساتمہ کا نور ردر جا رہا ہے کہ ایسا نہ عطاس حسین زخمی ہو جائے اور میں ساتمہ سے محشر نگو نہ دکھا سکھوں عطاس نے کہ عمات آت مطمئن ہے عمات ایسا ہی ایسا کہ آپ کہ رہے ہے خاطر چلا عطاس اب خافلے کے نگران بھی ہے عطاس اب محملوں کی نگرانی بھی کرتے ہے عطاس اب محافظ اہل حرم بھی ہے جس جگہ خافل آؤ کے زینب پکارتی عطاس ادھر آؤ امہ پنسلم پکارتی عطاس ادھر آؤ سکینہ پکارتی جچا جان ہماری بات سنو علیت پکارتی تسادا مدھر آؤ ارے پورے دھر کا مرکز بنے ہوئے عطاس اللہ اس طرح سے عطاس گزار رہے بس کہ آئسے میں کسی نے جا کے زینب سکا بی بی عطاس مدان کی جازت مل گئی بی بی عطاس جا رہے ہے بی بی اندردار لسکر جا رہا ہے اتنا سننے تھا کہ تھری تھی کمر کھان کے پاڑ گئی اور کہا سبا ارے جا کے عطاس کو دلائیا عطاس آئے بڑے عدد سے سلام کیا سامنے تو غانو بیٹ گئے تو رو کے پہنے لگی عباس تم کو مادان کی اجازت مل گئی اب تم جا رہے ہیں مرنے لیے اب اب تم ہم کو چھوڑ کے جائے بھی اب بچوں کا کیا حال ہو رہا یہ لستر دی تیسا کرتا ہوا آ رہا ہے اب میں نے بچپن میں اپنے تابا کو دیکھا تھا کہ کبھی کبھی وہ میرے بابا کو کو سا دی دی میں پوچھتی تی بابا چا بات ہے آپ میرے بچوں پیار کرتے ہو تو رو کے پہتے کے زائنب ان بازو میں رسی مالی جائے گی اب آج مرد مستی تھی کہ اس آئرہ کے اتنے بھائی موجود ہے ارے پیسا مخت آئے گا کہ اس آئرہ کے زائنب میں رسی ملد گی مگر آج 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 زائنب یقین دیا جائے آج خدا کے حوالے دیا آقل اپنے کمال پر جا کر متصل ہو جاتی ہے رابطہ پیدا کرتی ہے روح القدوس سے آقل اپنے کمال پر جا کر مربوط ہو جاتی ہے وہ ہی سے تو ہمارے پاس اقل و عشق میں جدائی نہیں تو کربلا کی جنگ بڑے اظہار معافی و ندامت کے ساتھ میں کہوں کربلا کی جنگ عقل و عشق کی جنگ نہیں ہے کہ حسین عشق ہو اور یزید عقل نہیں کربلا کی جنگ عقل و جہل کی جنگ ہے عقل عقل لیے آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھیں بڑا لشکر ہے عقل کا اس کے بہتر سردار بہتر عقل 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 تو تو وفادار بنو تو وفادار بنو وفادار بنو جیو تو ایک کے ہو کر جیو مرو تو ایک کا نام لے کے مر اسی کی راہ میں جینا ہے اسی کی راہ میں مر نا ہے وفا کا علم ہے وفا کا علم ہے لشکر عقل کا ہے اور وہ علم وفا کے ہاتھ سے آج تک کوئی لے نہ سکا کوئی لے نہ سکا جہاں وہ شہ سوار گرا آج تک علم وہی ہے آج تک علم وہی ہے اب معلوم نہیں میں نے اس مقتصر سے وقت میں آپ تک کچھ پیغام پہنچا کہ نہیں بہرحال جو کچھ کہا محفوظ ہے آپ غور کریں کچھ کام کی باتیں کی ہیں پھر کہ رہا ہوں شرافت انسان اس کی وفا میں ہے محفوظ اگر نظام ہم آتے ہیں تو اتنی تو وفا ہو کہ آنے والا یہ نہ کہے کبھی ان کے گھر پہ گئے کبھی ان کے آستانے پہ گئے کبھی ان کی چوکھٹ پہ گئے آج مسئیبت پڑے تو ہم کو پکار رہے ہو ایسا کہنے کا اس کو موقع نہ دیا جائے بلکہ وہ مسررت سے یہ کہے کہ ہاں تجھ میں کوتاہیاں تھیں ہاں تجھ میں عمل کی خامیاں تھی مگر اس بات سے خوش آئے کہ ہر وقت ہمارا نام لے کر آج آپ نے دیکھا بس یہ تمنا ہے یہ عارضو ہے وقت بے وقت کب حکم آئے کس کو خبر کس کو خبر کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا کہ یہ حکم کیوں آیا آئے گا مگر حکم آنے تک جو محلت ہے جو محلت ہے وہ محلت اختیار وہ اختیار اس لیے دیا کہ چنو سہارا چنو کس کا دامن تھام ہوگی جس کا دامن تھام ہوگی تو یہی وجہ تھی کہ باپ نے بیٹی سے پوچھا محشر میں کہ زہرہ کچھ سامان شفاعت ساتھ ہے یہ امام جعفر صادق کا ارشاد شیخ صدوق نے لکھا ہے امالی میں زہرہ سامان شفاعت ساتھ ہے تو اس نے کہا بابا آج میں بارگاہ رب العزت میں اپنے بیٹے اپ بات کے کو کٹے ہوئے ہاتھ میں جا رہی اپنے بات اپنے 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 بات آپ اپنے اپنے بات کٹے کٹے ib قلبِ مومن کی تسکین ہے قلبِ مومن کی راحت ہے مشکل کشا کا بیٹا ہے علی کا نام تو ہر وقت کام آتا ہے علی کا نام تو ہر وقت کام آتا ہے مگر شفاعت کی منزل پر مولا آپ معاف کریں فاطمہ نے آپ کا ذکر نہیں کیا عباس کا ذکر عباس کتنا حسین ابن علی کو ناد تھا اس بھائی پر کتنا ناد تھا اس بھائی پر کہ شاید ہی کسی کو اتنا ناد ہو کتنا اہلِ حرم کو اعتماد کھو ابن علی پر شاید کسی کو اتنا اعتماد ہو بچوں کو کتنا فقر تھا اپنے چچا پر شاید کسی بچے کو اپنے چچا پر اتنا فقر ہو دوستوں کو کتنا فروسہ تھا عباس کی دوستی پر اللہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ نقشہ درہم و برہم ہوا نقشہ درہم و برہم ہوا بھائی بھائی کے سرانے پہنچا اور عباس کا سر لے کے ذہنوں پر رکھا یا تو بچپند میں گودھ میں لیا تھا یا آج گودھ میں لیا آس تین سے آنکھوں کے لہو کو ساف کیا کہا بچپند تم کو میری صورت نظر آ رہی ہے تم مجھے دیکھ رہے ہو کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آفی کی صورت دیکھی اب جا رہا ہوں تو آفی کی صورت دیکھ کے جا رہا ہوں یہ کہہ کہ زانوں سے سر کو ہٹا لیے تو انہیں کہ آپ پاس کوئی تکلیف ہے کہ نہیں آتا تکلیف نہیں ہے صبح سے ہر شہید کے سر کو اپنے زانوں پاپ نے رکھا مالا تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑے سے گریں گے آپ کا در کس ایک مرتبہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاف اللہ 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 محمد کا مرحب جوار معصومت تعدیل فرماؤں مرحب جوار معصومت مرحب جوار معصومت مرحب جوار معصومت ہم گزر چکے صرف دو راتیں باقی ہیں ہم اپنے مفتود پر پہنچتے ہیں کسی ایک ممدون کا ذکر ہے کسی ایک رجل حق کا ذکر ہے کسی ایک مرد حق کی زندگی جن کو زکرانہ ہے اسی لیے ہم جماں ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ آسو بہانا ہے کچھ رونا ہے کچھ ماتم کرنا ہے اگر اس کے سوا کوئی اور مقصد ہے تو تشریف لے جائیں اپنے لیے استراحت کریں جن میں محبت ہے اور وہ محبت کے ساتھ آئے ہیں کہ کچھ اپنے آسووں کے خطروں کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں تو آئیے آپ بھی حاضر ہو جائیں میں بھی حاضر ہوتا ہوں ہمارے کی کتب دعا میں اور اقلاق میں چند حضرات چند افراد کا نام اس طرح لیا جاتا ہے کہ وہ باب الحوائج ہیں باب الحوائج محدثین نقل کرتے ہیں کہ اگر ان کے نام سے دعا کی جائے تو یہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے اگر کوئی ان کا نام لے کہ کوئی کام کرے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے ان میں ایک حضرت موسف نجابر ہیں جنہیں ہم باب الحوائج کہتے ہیں محدثین نقل کرتے ہیں کہ جو دعا حضرت موسف نجابر کے نام سے کی جاتی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے اور خصوصا جو ان کے خبے مقدس میں پہنچ کے دعا کرے تو وہ دعا یقینا مستجاب ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور باب الحوائج بھی ہیں کہ ان کی زندگی عجیب تھی انہوں نے کیسا درس دیا اپنی زندگی کو اس طرح پیش کیا کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی وہ زندگی وہ مقتصر سی زندگی لیکن وہ اللہ کا بندہ وہ نونحال غسین کا جس نے اپنا خون بہا کر دین کو مستحکم کر لیا جب دین خدا باقی رہ گیا تو خدا نے اس کی لاج رکھ لی کہا کہ ہاں اے میرے بندے تیری یہ شہادت خبول میں تجھے باب الحوائج بناتا ہوں وہ شاہزاد علی اضغر ہیں کہ جو شخص بھی شاہزاد علی اضغر کے نام سے دعا کرے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے ایک اور باب الحوائج بھی ہیں جو زندگی میں بھی باب الحوائج تھے مرنے کے بعد بھی باب الحوائج ہیں باب الفضل الاباس ہیں جب تک زندہ تھے باب الحوائج تھے خسین جب کوئی کام کرنا چاہتے تو اپنے فائز مشورہ لے کہ اب بات کیا کروں جب آل محمد تو کسی کام کی ضرورت ہوتی کوئی مشکل پیش آتی فاغ بات تم باب الحوائج ہیں اس کام کو تمام کر دینا افاظ وہ افاظ جو زندگی بھر باب الحوائج ہیں وہ باب الحوائج تھے اب بھی باب الحوائج ہیں ساہد مفاتی محدث امین افل کرتے ہیں جو شخص جائے زیارت ادل فضل الاباس کے لئے اور بالا سرے خبر مبارک بیٹھ کر دعا کرے تو تین دعائیں یقیناً قبول ہوں گی حضرت افاظ کے روزے میں حضرت کے سرانے بیٹھ کر جو دعائیں کرتے ہیں یقیناً تین دعائیں حضرت قبول کرتے ہیں اگر شرعی ہو چونکہ وہ باب الحوائج ہیں انہوں نے مرضی الرحب کو خرید لیا خدا نے اپنی مشیت ان کے ہاتھ دی یہ وہ اب بات ہیں یہ وہ اب بات ہیں امیر المومنین نے عقیل سے کہا عقیل جاؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ استیواج کروں تاکہ ایک فرزند شجاہ دنیا میں آئے وہ فرزند شجاہ ایسا ہو کربلا میں میرے لان حسین پر جب وقت آئے تو وہ میری جانب سے نائب بن کر حسین پر اپنی جان کو قربان کرتے عقیل اللہ میں نفصابہ تھے عقیل انفصابہ آپ کو جانتے تھے گئے اور تقید کے بعد عرض کی کہ مولا میں ایک گھرانے میں ایک محظمہ کو جانتا ہوں وہ آپ کے لئے مناثب ہے وہ بی بی جب گھر میں تشریف لائی تھی جب حسین ان کے استقال کے لئے آگے پڑے تو دو سی ہوئی آ گئیں پر عرض کرنے لگیں شہزادو میں کنیز بن کے آئی ہوں ماں بن کے نہیں آئی ہوں میں آپ کی خدمت کے لئے آئی ہوں یہ امیر بنین ہے جب امیر المومنین کنفے میں آخری موقع پر ایک ایک بچے کا ہاتھ ایک ایک پرسن کے ہاتھ میں دے رہے تھے اور آخری رفظت پر ہا رہے تھے ایسے میں امیر بنین اپا کا ہام تھام کے آتی ہیں مولا میرے اپا کو کسی کو نہیں سپارا مولا اس اپا کو بھی کسی کے سپورت کر دیجئے مولا فرمانے لگے امیر بنین ہاتھ بات کو لاؤ اب بات کو اگھر لاؤ جب اب بات آتے ہیں تو ہجر ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے تھے مگر جب اب بات آئے اب بات کے ہاتھ کو حسین کے ہاتھ میں دے کے فرمانے لگے دیکھو اب بات کبھی حسین کو تنہا نہ چھونا اب بات حسین پہ جان اپنی قربان کر دینا اب بات حسین سے فرمانے لگے بیٹا یہ تمہارا غلام ہے جب تم پر وقت آئے گا تو میری جانت سے فرزن رسول یہ تمہارا غلام تم پر جان سار کر دے گا جب قابلہ مدینے سے چل رہا تھا تو حسین نے اب بات سے کہا اب بات اب ہم آخری سفر کے لیے جا رہے ہیں بھائی آمادہ ہو جاؤ تو کامیر افکار واؤ میر قابلہ اب بات سے جہاں جہاں پہنچتے اب بات کا نام لیتے تھے ارے یہ باب الحوائج ہے حسین کو جب کوئی پادش ہوتی ہے تو اب بات سے کہتے تھے حسین کا سہارا اب بات سے حسین کی تمانوں کا سہارا اب بات سے آل محمد کی امیدوں کا سہارا اب بات سے یہ اب بات جب دوسری مہور رنگو کربلا میں پہنچے تو اب بات پیش پیش رہے جب دشمنوں میں چاہا قیام حسینی کو دریا سے ہٹا دے تو اب بات آگے بڑھ گئے تو اس وقت حسین نے کہا بھائی صبر کرو بھائی ابھی کچھ اور منزلیں باتی ہیں جب جنگ شروع ہوئی ایک ایک تر کے آسحاب جانے لگے اب بات نے اجازت چاہی تو فرمانے لگے اب بات بھائی تم میری امیدوں کا سہارا ہو بھائی تم علی محمد کی امیدوں کا سہارا ہو بھائی دہر جاؤ اب بات دہر جاؤ اب بات اصحاب گئے جب اصحاب قتل ہوئے تو سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجا جب علی اکبر شہید ہو گئے اولو محمد گئے اولاد اقیل گئے اولاد ابھی طالب قتل ہوئی سب قتل ہو گئے کہتا ہے یہ کہ خاصن ابن حسن بھی قتل ہو گئے اب بات کے بھائی بھی مارے گئے اب خسائے سے وقت آخرہ تو اس کرنے لگے مولا ارے میں زندہ تھا اس وقت کے لئے آنکھ کے قدموں پہ جانے سہار کر دوں مولا اب مجھے اجازت دیجئے برمانے لگے کیسے اجازت دوں بھائی اگر تم چلے جاؤ تو پھر ان خیموں کا رکھوالا کون ہوگا اب بات اگر تم چلے جاؤ تو پھر زیند کی اندھیدیں کس پہ رہیں گی بھائی اب بات تم سے یہ گھر للامت ہے یہ بچے تمہیں دیکھ کے اندھید کرتے ہیں شاید پتہ ہو جائے شاید پانی آ جائے شاید اس داروان کو نجات ہو جائے اب بات اگر تم چلے جاؤ گے تو پھر یہ بچے میرے بے سہارا ہو جائیں گے بے سرپرم ہو جائیں گے ایک مرتبہ اب بات خیمے میں گئے ادھر ادھر دیکھاؤ کبھی ادھر خیمے میں جاتے ہیں کبھی ادھر خیمے میں جاتے ہیں جیسے کہ کوئی چیز کھو دی ہے ایک مرتبہ دیکھا کسی کولے میں ایک چھوٹی بھی بچی رہتی ہے گاہوش کو ڈالیا سکینہ چلو سکینہ چچا کو چاہتی ہونا درست کرنے لگی ہاتھ جا جال بہت چاہتی ہوں آپ کو فرمانے لگے بیٹی سکینہ آؤ آج بابا سے ہماری سوارش کر دو سکینہ سکینہ ہمارے شاپی بن کے آؤ آووش میں سکینہ کو لیا کہنے لگے بیٹی جا وہ مشک اٹھانا تیری شاید ہم پانی لائے تیرے لیے بابا سے اجازت لے لو کہ چچا جا کہ جا جن کرے اور پانی لائے پہنچے جو مولا کی خدمت میں مولا نے دور سے نگاہ کی فرمانے لگے ابباس اچھا شک ہی لے آئے ابباس اچھا سفارش ہی لے آئے ابباس ارث کرتے ہیں مولا اس بچھی کی پھیات کا واسطہ میں سوکی مش کو لے جاؤ شاید کچھ پانی نہ سکوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کچھ پانی بھی لیں فرمانے لگے اچھا بھائی جاؤ مگر سنو لانے کے لیے نہیں پانی لانے کے لیے جانا ابباس لڑنا مقصود نہیں ہے بھائی نہر پہ جانا پانی ہو سکے تو لیانا اب جب جانے لگے تو زینب میں حضرت سے نگاہ کی فرمانے لگے بھائی ایک وقت تھا بچپن میں میں جب اپنے پیدر دیران کی خدمت میں تھی تو میرے باغووں کو بہت آدھے رہے تھے اور روتے جا رہے تھے میں نے ارکی بابا ایک اونسی بات ہے آپ رو رہے ہیں امیر المومنین فرمانے لگے زینب میں یہ دیکھ رہا ہوں تیرے باغووں میں رسن بانی جائے گی بیٹی تجھے شہر بہ شہر پھر آیا جائے گا بیٹی عرض کرنے لگی بابا جس کے اٹھارا بھائی ہو کیا اس کے باغووں میں رسن بانی جائے گی بیٹی فرمانے لگے ہاں بیٹی ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارا کوئی سارا زمین پر نہ ہوگا اب باس تم جا رہے ہو باس کا کہنا یاد آیا ہاں مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بازوں پر رسن بانی جائے گی بھائی یہ برما رہے تھے اب باس نے اجازت لی آئے ایک مرتبہ میدان کی طرف گئے حسرت سے بچوں نے نگاہ کی دیکھیں چچا جا رہے ہیں بیویوں میں دیکھنا شروع کیا اب بھات کی لائی دیکھیں سپس سالار کے حملوں کو دیکھیں حملہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا شیر ترائی تک پہنچا اب جو ترائی میں پہنچے تو اللہ کا نام نے تک سوکھی مشکوں کو پانی سے تھر لیا باہر نکلے گھلے میں مشک ڈالنی گھوڑے پہ سوار ہوئے حملہ کرتے ہوئے اب پہنچنا چاہتے تھے خیمگاہ کی طرف قیاد تھا حسین کے بچے پیاتے ہیں کہ جدنا جلد ہو سکے یہ پانی پہنچ جائے خیمگاہ تک ادھر امرے ساتھ نے دیکھا کہ مشک بھر چکی ہے پہاہاں سید قبردار اے لشکرِ کوپا اے قطرہ پانی کا حسین کے خیموں تک جانے نہ پائے گھیر لو ابباب کو ایک مرتبہ ابباب گھر گئے حملہ کرتے جاتے تھے کسی میں یہ جرہت نہ تھی کہ اب باب کے آگے آئے ایک مرتبہ جب گزر رہے تھے کسی میں اس طرف کی آؤ دے ایک شمشیر ایک تلوار ایسی ماری کہ حضرت کا سیدھا ہاتھ خطا ہو گیا اب باب نارات ہو گئے مشکو بائے ہاتھ میں بنانا اب مشکو بائے ہاتھ میں زمان کے آگے پڑے اب دوسری تلوار جو لگی تو حضرت کا بائے ہاتھ بھی خطا ہوا اب جب بائے ہاتھ بھی خطا ہوا تو اب باب نے اپنے داتوں سے مشک کو تھاما سینے سے مشک لگا رکھی مگر جس کا ہاتھ خطا ہو جائے وہ کیسے لو سکتا تھا داتوں میں وہ مشک کو داتوں سے تھامے ایک مرتبہ جب دیکھے کہ لشکر دونوں طرف سے حملہ ترہا ہے تو سر کو جھکا دیا مشک پر کہ کوئی تیر مشک پر پھانے نہ پائے اب باب کے جب پہ پھیر آ جائے مگر سکینہ کی مشک پھالن رہ جائے تاریخ کے الفاظ یہ ہے کہ کوئی بہادر سپائی جب لگنے جاتا ہے تو اس کا سینہ مجروح ہوتا ہے اس کا سامنا حصہ اگلا حصہ مجروح ہوتا ہے مگر تمام بہادر سپاریوں کے خلاف اب باب کی پیٹ مجروح ہو گئی تھی کہتے ہیں کون پر کی طرح جس کی پیٹ پر خان لگے ہوتے ہیں اسی طرح اب باب جب اس مشک پر چھک گئے تھے جو پیر آتے تھے شمشیر پھرتی تھی تلوار گرتی تھی میزے آتے تھے تو اب باب جھک کے مشک کو سمار لیتے تھے کیا رہے کوئی پیر سکینہ کی مشک میں آنے نہ پائے یہ عالم تھا ایک مرتبہ کسی نے ایک گھر مارا حضرت کے سر پر کہ بگ ستم گھوڑے پر بیٹھ نہ سکے سلمانہ کے رہ گئے اب جب گرنے لگے تو بھائی کو آخری سلام کیا اب سلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین بہت ہی اسٹراب کے ساتھ ایک مرتبہ حملہ کرتے ہیں حملہ کرتے ہوئے لشکر کو چھیرتے ہوئے پہنچے اب جو پہنچے دیکھا آت باپ زخموں سے چھوڑ آنکھوں میں تیر بگم میں تیر ہاتھ ہتا ہو چکے ہیں اب حسین پہنچے وہاں چھوڑ پاک کے سر کو اٹھایا زانو پہ رکھا زانو پہ رکھے آفتین سے آنکھوں کو پاک کیا خون کو ہٹایا اب بات میں نگاہ کی حسین کی آغوش میں سر ہے دل خوش ہو گیا مگر اترام بھائی کا تھا سر کو ہٹا لیا کہ کہیں زحمت نہ ہونے بھائے مولا کو حسین دوبارہ سر کو لیتے ہیں لے گزانوں پہ رکھتے ہیں تو ایک قائش کرتے ہیں بھائی ارے میں بہت شرمندہ ہوں سکینہ سے اب میرے لاشے کو خیمہ گا تک نہ لے جانا بھائی میرے لاشے کو یہی چھوڑ دو مولا حسین جب آئے لاشے کو دیکھا تو پرمانے لگے الان ان کا سرہ زہری وہ قلعہ فیلتی ہائے میری کمت ڈوڑ گئی میرا سہارا چھوڑ گیا اگر حسین چاہتے بھی اب بھائی کا لاشا اٹھائے کیوں کر اٹھاتے وہ زبنی بھائی کی میت کہتے اٹھا سکتے ارے علی اکبر کا جب لاشا اٹھا رہے تھے بنی حاشم موجود تھے کاظن کا لاشا اٹھا رہے تھے اب باز موجود تھے ہر ایک کے لاشے پہ حسین جاتے تو بنی حاشم آتے اب حسین تنہا ہے اب باز کا لاشا سامنے آئے حسین میں اب اتنی طاقت نہیں اب باز کے لاشے کو ڈا رکے اب باز کا لاشا اٹھا ہے now اب باز اب باز اب باز اب باز جاوہ! 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 چمک رہا ہوں تو اسی گھرانے کی محبت میں چمک رہا ہوں وہ باپ چرار! وہ باپ چرار! وہ باپ شہ مرداؤں! وہ باپ جو محابی کے دینے ہاں! اور اس باپ نے اکیسویں رمضان کی رات کو دنیا سے چاہتے ہوئے! جب غشت سے اس باپ نے آنکھیں کھو دی اور کہاو ابھی میں نے منع کیا تھا پھر یہ کون رو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا یہ ام البنین رو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ غشت سے پہلے آپ نے اپنی وسیعتوں کی جب تکمیل کی تو ایک ایک بچے کا ہاتھ آپ نے حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا مولا کچھ ام البنین کو شکایت ہے فرمایا بلاؤ ام البنین نزدیک آئیں کہا کیوں روتی ہے اکیہ میرے سردار میں بنی کلاف کے قبیلے کی عورت ہوں شاید میرا بچہ اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ اس کا ہاتھ حسن مشتبہ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا سننا تھا کہ آنکھوں میں آنسو آگے آباس بھی کہاں ہے ابباس ابباس کا زن ہے نو برس کا یہ کچھ زیادہ کچھ زیادہ ہی زن تھا جب میں در کھڑے ہوئے رو رہے تھے کہ بلاؤ ابباس کو ابباس نزدیک آئے ابباس میں نے یہ حق ہے کہ تمہارا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں میری کچھ مسئلہ ہی تھی بیٹا بیٹا تم کو جس میں پالا تمہاری جس میں پرورش کی تم جس کی گودی میں پلے ابباس میں تمہارا ہاتھ اسی کے ہاتھ میں دیتا ہوں یہ کہہ کے آواز ہی حسین کو بلاؤ حسین آئے تو ابباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا حسین اس کو بھائی نہ سمجھ رہا ہے غلام سمجھ رہا ہے اور ابباس سے کہا حسین کو اپنا آقا جاننا بھائی نہ سمجھ رہا ہو ابباس حسین اپنیاری پیدر اگرامی کے قدمت میں آئے کہا بابا اللہ نے مجھ کو ایک بھائی عطا کیا کہا حسین پھر تم نے کیا نام رکھا کہا بابا میں نے بازوں کو دیکھا دیکھا بڑے قوی بازوں میں نے چہرے کو دیکھا دیکھا شیر کا چہرہ ہے تو میں نے بھی بابا عباس نام رکھا میں نے بھی عباس نام رکھا ہے یہ نام عباس کا جو ہے وہ حسین اپنیاری کا رکھا ہوا ہے نام محرم کا دن گزرا تصمی کی شبائی حسین نے خدبہ دیا حواج دی کہ کوئی مجبوری نہیں ہے جو جہاں چاہے چلے جائے لوگ جوگ جوگ چلے جانے لگے معلوم نہیں کیا قیال آیا ایک ہوتا وقت کہنے لگے اب بابا کچھ تم نے بھی سوچا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا کہ کچھ بچوں کا ہاتھ کھام کے کچھ بی بیوں کو ساتھ لے کے تم بھی چلے جاؤ اتنا سرنا تھا کہ اب بابا آہستہ آہستہ میڈان میں آگے بننے لگے دور کے حسین گئے ساہیں گلے میں ڈال دیں اور کہ آپ پاس کہاں جاؤ گے کہ آقا آپ تو سیدھے نجب جاؤں گا بابا کی قبر سے جاؤں گا اور جا کے سہوں گا مولا جاتے ہوئے آپ نے حسین ابنے علی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا آج آج میرا سروروں سردہر نے بھی ملک کا مجلس ہے انہی کے ناموں سے زینت پاتا ہے یہ ذکر اور انہی کے ناموں سے زینت ملتی ہے ہماری زندگی کو ابباس اور آدمی محرم معلوم نہیں آپ جتنے حضرات یہاں جمع ہیں کن کن مقامات سے آئے ہوئے ہیں وہاں معلوم نہیں کیا کیا رواج تھے آدمی کو کیا کیا ہوتا تھا کس کس کے علم نکلتے تھے کس کس مقام پر تہذیہ خانوں میں ابباس کی یاد منائی جاتی تھی تحرار وہ سنسلہ یہاں بھی ہے آدمی اور ابباس کا ذکر میں تحسینی ذکر کے لئے تیار نہیں ہوں میرے لئے کام اور ہے صرف اتنا عرض کروں کہ رخصت کی گھڑی آئی اور جب رخصت ملی اچھا ابباس اچھا ابباس تمہارے سفارشی کو جس بچی کو تم اپنا سفارشی بنا کے لائے تھے ابباس تمہارے سفارشی کو ہمارے حوالے کر دو بچی کو گود میں لے لیا اچھا اور کہا سکینہ سفارش تو تم نے کی ہے بیٹی مگر تم کو معلوم ہے کہ چچا پھر نہیں آئے گا یہ چچا پھر نہیں آئے گا سکینہ بہت پچھتا ہوگی سکینہ چچا کو کھوکے بہت پچھتا ہوگی سکینہ اور خدا خدود کرا ہے کہ باد کربلا جب کبھی سکینہ تمہارے کھاتی تھی پھکاتی تھی چچا چچا اببا آؤ چچا اللہ سب کی حفاظت کرے اللہ تمہارے بچوں کا محادث ہو جائے اللہ تمہارے بچوں کا فروان جرہائے علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ رخصتِ عباس سے ایک ناؤمیدیس ہی پیدا ہو گئی سارے گھر بھر میں پہلے تو چھوٹے چھوٹے بچے سبا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خدا کی قسم نہیں بھولوں گا صبح سے میں دیکھتا تھا جب کوئی شہید رخصت کے لئے نکلتا اور رخصت لیتا اور جنگ کے میدان کی طرف جاتا بی بیاں روتیں جب اس کی لاش آتی بی بیوں میں کوہرام مشتا یہاں تک کہ خود یا بھلی اگ بھر گئے تو ہم نے دیکھا کہ خیموں میں کوہرام تھا لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب عباس کی رخصت کا وقت آیا ایک مرتبہ خیموں کے پر بیاں ہو گئے بی بیاں باہر گئے یہ غم افتاز ہے یہ ماتم افتاز ہے عزیزوں حیرانی کی بات نہیں ہے ہمارے لیے ضرب ایک دن درمیان لے باقی ہے رخصت ملی اجازت ملی علم تایاروا علم سجا لشکر کا علم بردار جس کے عرم کی آس کامت تک رہے گی گورے کے قریب پہنچا بھائی نے بھائی کو عدیب حسرت سے دیکھ رہا افتاز نے رکاب میں پاؤ رکا یہ کہتے ہوئے کہ پرزند رسول آپ کو آپ کے وقت کی قسم مولا آپ آگے نبر ہوئے مولا قیامت کی نگائی ہوگی کئی میری زندگی میں آپ زخمی نہ ہو جائے مولا آپ خیموں کے قریب رہے یہ کر کے چاہتے تھے کہ پوچھتے ذین پر ملندوں کہ ایک مصبہ فضا نے آواز دی شہزاد زینب بلا رہی ہے میں نے بری زحمت دیا آپ سہت زحمت ظاہر ہے کہ دو چار منٹ کچھ زیادہ ہو جائیں گے بری زحمت دی عباس 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 جان رہے تھے کہ نائبت الزہرہ نے بلایا عباس جان رہے تھے کہ بنت علی نے بلایا معلوم نہیں کیا کہنے والی سر پر جھکائے ہوئے بہے عزت کے ساتھ قامہ شاہے زینب نے صورت کو دیکھا کہ عباس بیٹھو عباس بلٹ گئے عباس ایک بات سن لو عباس 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 موسیقی